مجید والعرحان الرشید اہدن الصراط المستقیم صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ درود پاک محبت کے ساتھ سبھی حضرات پڑھ لیجئے صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ انتہائی عزت و تکریم کے لائق زینت بزم سعدات و علماء محترم و مکرم مہمانان زیوخار اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس خوبصورت نشست میں حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں جس کی نسبت عرص مبارک کے ساتھ ہے اور آج کا یہ عرص پاک پیر طریقت رہبر راہ رشد و ہدایت صوفی عبا صفاء حضرت پیر سید صفدر حسین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ کی بارگاہ میں خراجی عقیدت پیش کیا جا رہا ہے جس کی سرپرستی فرما رہے ہیں پیر طریقت خادم شریعت محترم المقام سبزادہ فاروق حیدر شاہ صاحب دامہ اقبال ہو اور یہ مکمل انتظام و انسرام اور بڑی محنت اور لگن کے ساتھ اپنی ٹیم کے ساتھ کاموں میں مصروف ہیں ہمارے برادری عزیز محترم عزت محاب سید محمد ارسلان حیدر شاہ صاحب اور ان کے ساتھ جملہ ان کے برادران اور ان کی ٹیم کے لوگ ان کے احباب آل محلہ جو ہر سال کی طرح بڑی عقیدت و محبت و احترام کے ساتھ اس عرصمہ پاک کی تمام تر نشستوں میں حاضر ہوتے ہیں خدمات سر انجام دیتے ہیں اللہ کریم ان سب کو قدم قدم پر خیر و برکت عطا فرمائے قبل اس کے کہ میں بات شروع کروں اور آپ حضرات سماعت فرمائیں جناب کی خدمتوں میں گزارش ہے آپ توجہ رکھیں گے تاکہ بات کرنے اور سننے کا سکون مل سکے ترتیب تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ بڑے میرے سامنے بیٹھتے میرے لئے تھوڑا آسانی ہوتی آپ بڑے دائیں اور بائیں بیٹھے ہیں میرے سامنے بچے اور کیمرے ہیں یہ ہے تو تھوڑا مشکل لیکن چلو آپ کی مرضی شاید آج یہ ترتیب ہوگی آپ کی لیکن توجہ رکھیے کہتاکہ مجھے پیغام پہنچانے میں آسانی محسوس ہو ایک حدیث شریف سے میں بات کا آغاز کرتا ہوں حضور نبی رحمت شفیع امد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا جو بندہ میری ذات پر جتنا زیادہ درود پاک پڑے گا کل بروز قیامت وہ بندہ اتنا زیادہ میرے نزدیک ہوگا اس واسطے کسرت محبت اور شوق کے ساتھ درود پاک پڑا کیجئے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق اطاف فرمائے دوستان مکرم چونکہ یہ عرص مبارک کی نشست ہے اور یہ ہمارا ایک سالانہ گفتگو کا جو حصہ ہوتا ہے یہ ہمیں ہمارے بزرگوں کے ساتھ جوڑنے کے لئے ہوتا ہے اور یہ جتنے ہمارے بزرگ ہیں جنہوں نے عظمتیں شانیں اور رفعاتیں پائی ہیں انہوں نے سچی بات یہ ہے کہ شریعت کی چھتری میں بیٹھ کر ہی یہ ساری فضیلتیں پائی ہیں ہمارے کسی بھی بزرگ کی تعلیم کا یہ حصہ نہیں ہے کہ بس تم نے صرف ڈول ڈھمکہ اور گوڑے اور میلے اور ناچ اور لکی رانی اور یہ سب کچھ کر کے تو ہمارا سال بعد میلا کرنا ہے یہ ہمارے کسی بھی بزرگ کی تعلیم کا حصہ نہیں ہے یہ ہمارے اوپر ایک سازش کے تحت مسلط کیا گیا ہے لیکن اللہ تعالیٰ ایسے سادات کو اور علماء کو سلامت رکھے جنہوں نے اس قوم کو بتلایا کہ جاہل جو کام کرے اس کو لے کر کہ اہل سنت پر اتراز نہ کرو اصل ہمارے بزرگوں کا بھی یہی مشن اور پیغام تھا اور ہم بھی آج اسی راستے پر ہیں کہ جو بندہ بھی عزت پاتا ہے رب کی فرما برداری اور مصطفیٰ کی غلامی کے بعد عزت پاتا ہے اور یہ آج اسی سبق کو ہم نے دہرانا آئے دوستان مکرم قرآن مجید برحان رشید اگر آپ پڑھ کے دیکھیں تو مسلمان کو بالکل کھلا نہیں چھوڑا گیا مسلمان کو یہ بتایا گیا کہ جب تم نے کلمہ پڑھ لینا ہے تو کلمہ پڑھنے کے بعد اس دین کی بہت ساری شاخیں ہیں جس کو نہ ہر بندہ سمجھ سکتا ہے اور نہ اس کے لیے سمجھنا ضروری ہے ہمارے لیے پتا کیا ضروری ہے ایک تو فرائز کا علوم ہمارے لیے سمجھنا ضروری ہے کہ یہ یہ چیزیں ہمارے اوپر فرض ہیں نماز روزہ حج زکاة جہاد اس کے مسائل موٹے موٹے جو ہمارے زندگی میں ہمارے لیے ہیں وہ سیکھنا ضروری ہے اسی طرح شادی کے نکاح کے طلاق کے یہ مسائل سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے ہمارے زندگی کیسے ہیں اسی طرح یہ جو ہمارے معاملات ہیں دین کے ریلیٹڈ یعنی زکاة ہے فطرانہ ہے قربانی ہے ان سب کو سمجھنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے رہ گئی باقی علوم کی باتیں کہ صرف کیا ہے نہو کیا ہے اور اس کے اندر پھر سیاہ ستہ کیا ہے اور باقی یہ ہمارے اوپر ضروری نہیں ہے اس کے لیے ہم کدھر جائیں فرمایا کہ تم نے امت کے علماء اور اولیاء کو دیکھنا ہے جس راستے پر وہ ہو تم نے پیچھے چل پڑنا ہے چونکہ وہ بھی کامیاب ہیں اور ان کے پیچھے چلنے والے بندے بھی کامیاب ہو جائیں گے سمجھا رہی ہے یہ قرآن مجید نے کہا ہے آپ پڑھ کے دیکھیں اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے اہدن السراط المستقیم یہ فاتحہ شریف میں ہے اس کا مطلب ہے اپنے رب سے یہ دعا کرو کہ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا سمجھا رہی ہے مری بات کی اچھا سیدھے راستے پر چلنے کا کیا مطلب ہے اب ہر بندہ اس دور میں جتنے مذہب ہیں جتنے فرقے ہیں اور یہ بھی میں آپ کے نالج کے لیے بتا دوں اگر آپ غور کریں آپ کو پتہ ہے اس وقت پوری دنیا میں کتنے مذہب پائے جاتے ہیں بیالی سو مذہب اس وقت پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں کتنے سو بیالی سو مذہب ہے پوری دنیا کے اندر اور ان میں سے ایک مسلمان ہے جس کو سب سے زیادہ برطری حاصل ہے اور اسی مسلمان سے سارے ڈر رہے ہیں اور ترہ ترہ کی سازشیں کر کے اس مسلمانوں کو ہمارے حکمرانوں کو خریدا جاتا ہے ان کے ذریعے سے پھر دین کو کمزور کیا جاتا ہے اور ان کی نسلیں بھی بدبوردار ہو جاتی ہیں اور یہ تو مر کھپ جاتے ہیں لیکن دین کا نقصان ہوتا ہے لیکن اللہ رب العزت بڑا مہربان ہے وہ کبھی بھی اس دین کو کمزور نہیں ہونے دیتا ہے سمجھے یہ ایسے بندے ایسے رجال پیدا کر دیتا ہے کہ جن کے ذریعے کے ساتھ دین کا کام ہوتا رہتا ہے بیٹے دانت نہ نکالیے میری تقریر سنیے دانت بات میں نکالیے گا تو یہ دین کا کام ہوتا رہتا ہے یہ کبھی رک نہیں سکتا لیکن یہ یاد رکھنا یہ غائف ہیں مسلمانوں سے ان کو پتا ہے کہ جو مسلمان ہوتا ہے اس کے پاس اصلی طاقت وہ اس کی یہ بندوقیں اور جہاز اور یہ جو چھوٹے موٹے نا یہ چیزیں نہیں ہیں اس کی اصلی طاقت ایمان ہے جس کو دیکھ کر کے یہ ہر میدان میں کود جاتا ہے بلکہ سمندر میں کود جائے تو سمندر بھی سے راستہ دے دیتا ہے اس نے داستانیں پڑی ہوئی ہیں وہ اس لیے مسلمانوں کو کمزور کرتے ہیں پھر اس نے بے حیائی اتنی پھیلائی جس نے مسلمانوں کی روحانیت کو کمزور کر دیا آج مسلمان نہ چاہتے ہوئے بھی جب موبائل کھولتا ہے تو نہ جانے کیا کیا دیکھتا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو بہت کوئی دیکھنا پڑتا ہے اور اس کا اثر انسان کی روحانیت پڑتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے اندر کی دنیا کمزور ہو گئی آپ دسویں پارا پڑیں اس کے اندر اللہ نے فرمایا محبوب کے صحابیوں کے بارے میں فرمایا محبوب یہ جو تیرے صحابی ہیں فرمایا یہ ایک ہو تو سامنے ایک سو کافر ہوتے جو ان پر بھاری ہے یہ طاقت ہے یہ طاقت ہے سمجھائیے صحابیوں کی فرمایا ایک سو ہو سامنے تو یہ ان پر بھاری ہے کیوں ان کی روحانیت وہ تکری تھی ان کی آنکھیں ان کے کان وہ ہر وقت وہ باتیں سنتے تھے جو فرشتے سننے کے لیے ترسا کرتے تھے اور آنکھیں اس چہرے کو دیکھتی تھی جس چہرے کو دیکھ کر لوگ سے آبی ہوتے ہیں اور وہ تیرے اور میرے مصطفیٰ کا چہرہ تھا آج ہمارے کان کیا سن رہے ہیں یہ بھی آپ کے آنکھیں کیا دیکھیں یہ بھی آپ کے سامنے ہمیں اس طرح کمزور کیا گیا ہمارے نظام تعلیم کے ذات ہمیں کمزور کیا گیا آج یہ قانون پاکستان میں بن گیا کہ لڑکیوں کے سکول کے اندر جو ماسٹر پڑھائیں گے اور جو لڑکوں کا سکول ہوگا اس کے اندر استانیاں پڑھائیں گی تم نے کیا پڑھانا ہے یہ سراسر بے ہیائی فاشی ہے جو بولتا ہے اس کے پیچھے کتے بلے لگ جاتے ہیں مولی صاحب ایک آل نہ کرو بھئی جب تک مولوی دین پڑھا ہوا ہوگا وہ تو بات بیان کرے گا تمہیں اچھی لگے بات تو ہوگی نا بات سچی یہ ہے یہ آج اگر آپ سوشل میڈیا دیکھ لیں یونیورسٹیوں کے اندر کیا کچھ نہیں ہو رہا کوئی پوچھنے والا نہیں لیکن ان کو وہ پہ غیرتی نظر نہیں آتی ان کو جب بھی نظر آتا ہے کاری صاحب نے بچے کو بڑی سزا دی ہے انہوں سوٹے مارے نے فلانے ایسا کر دیا تینو کاری دیس دے نے باقی تسارے حاجی رکھے ہیں نا تسی اس طرح کر کے مسلمانوں کو کمزور کیا گیا بڑی عجیب و غریب باتیں ان کی زبانوں پر گستاخیاں جاری کروا دیں اور اس کے لیے مرزا جہلمی جیسے بغیرت مجسر آگئے اس کے لیے یہ جو لنڈے کے مفکر یتیم العلم یزید الفکر یہ جوید غمدی جیسے بغیرت آگئے جنہوں نے آ کر اس قوم کو شک میں مبتلا کر دیا جبکہ ہمارے جو مسلمان ہیں اور ہمارا جو دین ہے یہ شک پر نہیں چل سکتا ہمارا دین یقین پر چل سکتا ہے لیکن ایسے آگئے جنہوں نے آ کر دین میں شک پیدا کر کے لوگوں کی زبانوں کو کوئی صحابہ کے خلاف بھونک رہا ہے کوئی حل بیت کے خلاف بھونک رہا ہے حضرت میمون بن مہران تشریف فرماتے اعلیٰ حضرت صاحب نے فتاور دیا شریف ملکہ ان کے پاس آ کر صرف ایک شخص نے یہ سوال کیا کہ آپ یہ بتائیں کہ حضرت ابو بکرو عمر کی شان زیادہ ہے یا حضرت عثمان علی کی زیادہ ہے صرف یہ سوال کیا تو آپ کے جسم پر کپ کپی تاری ہو گئی جس کو کہتے ہیں نا کہ آپ کے بلڈ پریسر ہائی کر گیا آسان لفظوں میں میں کہہ رہا ہوں آپ کی ہاتھ سے چھڑی گر گئی غصے اور جلال میں آگئے آپ نے فرمایا میں نے یہ وقت دیکھنا تھا کہ جب لوگ یہ باتیں کریں گے کہ ان میں افضل کون ہے سارے جہاں کو پتا ہے نبیوں کے بعد اگر کوئی افضل ہے تو اس کا نام ابو بکر ہے اور ابو بکر کے بعد اگر کوئی شان والا ہے تو اس کا نام عمر ہے یہ تھا دین یہ تھا یقین وہاں شک نہیں تھا تو آپ فرماتے ہیں میرے ہاتھ سے لانٹھی گر گئی کہ ایسے لوگ تو زبزب کا شکار ہو گئے تو یہ تب کی باتیں یہ تابعی بزرگر بہت بڑے عالم تھے تو جب اس وقت کا یہ حال ہے تو آپ بتائیے اب لوگ حضرت ابو بکر کو بھونک رہے ہیں کوئی کہہ رہا ہے انہوں نے مال کھا لیا کوئی کہہ رہا باغے فدق کھا گئے کوئی کہتے خلافہ چین لی کوئی حضرت عمر پاک کو بھونک رہے ہیں انہوں نے سیدہ کا دروازہ توڑ دیا میں نے کہا تجھ سے بڑا بغیرت بھی ماں شاید ہی پیدا کرے ایڈا وڈا کنجر ہو کے بھونکنے بھی حضرت حروکی آزم نے دروازہ توڑا ہے تو پھر وہ علی کہاں تھے جو خیبر کا دروازہ اکھیڑ لیتے ہیں اپنا دروازہ نہیں بچا سکتے تھے یہ بغیرتیاں بند کرو یہ تو حضرت علی کی توہین ہے یہ ایسی کوئی بات نہیں یہ سب چھوٹ ہے اور خدا برباد کرے ایسے لانتیوں کو جنہوں نے ایسی باتیں بیان کر کے حضرت ابو بکر عمر پر تبرے شروع کر دیئے اور ایسی باتیں کر کے امت کو تفرقے میں ڈال دیا حقیقت حال یہ ہے صحابہ کا اہلِ بیعت سے بڑا پیار تھا اور اہلِ بیعت کا صحابہ اکرام سے بڑا پیار تھا بات سمجھا رہی ہے آپ سب ہی حضرات کو تو مسلمانوں کو اس طریقے سے کمزور کیا جا رہا ہے کوئی صحابہ کا مخالف کوئی اہلِ بیعت کا مخالف کوئی اولیاء کا مخالف کوئی علماء کا مخالف اور پھر تدہیق اور بڑی عجیب و غریب رویہ استعمال کیا جا رہے ہیں جبکہ حقیقت کیا ہے حقیقت یہ ہے ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کا ایمان کے بعد سب سے بڑا سرمایہ عدب ہوتا ہے اگر اس کے پاس عدب نہیں ہے تو اس سے بہتر گلی کا کتہ ہو سکتا ہے وہ بندہ نہیں ہو سکتا چونکہ یہ بے عدب اور گستاق علماء نے لکھا یہ علیہ حضرت نے فتح و رضیہ میں لکھا فرمایا جو بندہ صحابہ کا گستاق ہوتا ہے وہ کہاں اس کو مسلمان نہیں گردانتے کافر گرندار تھے جو اہلِ بیعت کا گستاق ہوتا ہے اسے کوئی مسلمان نہیں گردانتا کیا سمجھ رکھا ہے نبی پاک کی اہلِ بیعت اور صحابہ کو یہ تاریخی ہستیاں نہیں ہیں یہ قرآنی ہستیاں ہیں آپ قرآن پڑھیں تمہیں پتہ لگے صحابہ کا مقام کیا ہے اور مصطفیٰ کی اہلِ بیعت کا مقام کیا ہے بات یہ بتلا رہا ہوں حضرات ہم مسلمان ہیں اور ہمارے لیے یہ راستے فتروں کے کھولے گئے لیکن ہمیں چاہیے فترے کے راستے پر نہیں حق کے راستے پر رہے اور قرآن بتا رہا ہے وہ کیا ہے وہ سراتِ مستقیم ہے اچھا ہے سراتِ مستقیم میں کیا ہے علماء فرماتے ہیں سراتِ مستقیم میں سب سے پہلے قرآن ہے تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں قرآن پر تو سہی نا تمہیں بتائے سے ابھی کون ہے آواز کمزوروں والی یہ ہے اگر آپ بول سکیں تو قرآن پر یہ قرآن بتائے تمہیں اہلِ بیعت کون ہے قرآن پر یہ بتائے اہلیاء کون ہے قرآن پر یہ قرآن بتائے گا یہ علماء کون ہے ہم قرآن پڑھتے ہی نہیں کس سے کانیوں کی طرف ہم لگے ہوئے ہیں تو جب قرآن نہیں پڑھا تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا جو آج ہمارے سامنے ہے دوسری بات سراتِ مستقیم سے مراد دوسری چیز نبی پاک کی احادیث ہیں تو میں نے کہا تو کبھی احادیث بھی پڑھ کے دیکھ تمہیں پتا چلے احادیث میں نبی پاک نے اپنے صحابہ اور اہلِ بیعت کے بارے میں کیا فرمایا اپنے امت کے اولیاء اور علماء اور بڑے یہاں تک کے ماں باپ کے بارے میں کیا فرمایا ہم دین یہ احادیث کا مطالب ہی نہیں ہے ہمارا جس کی وجہ سے آج ہمارا بیڑا غرق ہو گیا اور تیسرے نمبر پر سراتِ مستقیم سے کیا مراد ہے اس سے مراد صحابہ اور جتنی بھی جماعتِ صحابہ اور ان کے متبعین ہیں وہ سارے سراتِ مستقیم کے اندر آتے ہیں آپ یہاں یہ نہ سوچیں کہ صحابہ کا نام لیا اہلِ بیعت کا نہیں لیا جب لفظِ صحابی کہا جائے تو اہلِ بیعت پہلے بیچ میں ہوتے ہیں اہلِ بیعت جدار نہیں ہوتا ہے یہ یاد رکھ لیں اہلِ بیعت بیچ میں ہوتے ہیں تو یہ ہیں وہ راستے جن کے اوپر ہم نے چلنا ہے وہ قرآن ہے وہ حدیث ہے اور قرآن و حدیث جنہوں نے سیکھا صحابہ اور اہلِ بیعت ہیں جب اس راستے پر چلیں گے تو ہم کامیاب ہو سکیں گے آج ہمارے عقیدے بگڑ گئے عمل بگڑ گئے صرف ادھر دیکھیں میری طرح میں آپ کو ایک بات سمجھاؤں ایک ہی بات رہ گی یہ اس قوم میں صرف بیعث کرنا آپ ملکی سطح پہ دیکھ لیں تو شام چھ بجے سے رات گیارہ بجے تک بیعث ہوتی ہے ٹی وی آن تھے بیٹھے نے چار چار پانچ پانچ ہونہ بننے نے کرسیاں تھے لو جی یہ سوال ہے یہ سوال ہے بندہ کہیں دہ بھی یار بڑیاں گلنگ اردہ پہ ہے لیکن وہ تو لفافہ ہوتا ہے وہ تو لفافہ اینکر ہوتا ہے اسی طرح ہمارے وزیر مشیر ہیں اندر سے بیڑیے ہیں اور نجانے کس کس نسل کے گندے ہیں یہ لیکن اوپر سے یہ جناب لباس پہن کے آ جاتے ہیں ہم پاکستان چلا رہے ہیں میں نے کہا تمہارے باپوں نے انگریزوں کے کتے نہ لائے تھے آج اس کی پاداش میں تمہیں یہ سب کو دیا گیا ہے اگر تم اس پاکستان کے وفاداروں کو دیکھنا چاہتے ہو تو یا جماعتِ علی کو دیکھو یا محرِ علی کو دیکھو اور اگر دیکھنا ہے تو پیر سیال کو دیکھو دیکھنا ہے تو اللہ کے ولیوں کو دیکھو جنہوں نے آ کر یہ پاکستان بنایا تھا لیکن آج یہ ڈاکو اور لٹیرے اور بدماش اور انگریز کے پٹھو یہ سارے اس ملک پر مسلط ہو گئے اور اپنی مرضیاں کر رہے ہیں اور اپنی مرضیوں کے فیصلے کبھی ختمِ نبوت کے خلاف کبھی دین کے خلاف تمہاری نسلیں بدبودار ہو جائیں گی لیکن ختمِ نبوت کے قانون میں کبھی تبدیلی ہو سکتی اب یہ بات سمجھنے کی کوشش کی دیئے ہمیں حکم ہے کہ ہم سراتِ مستقیم پر چلے اور سراتِ مستقیم قرآن ہے سراتِ مستقیم حدیث ہے سراتِ مستقیم جنہوں نے قرآن و حدیث نبی پاک سیسی کا صحابہ اور اہلِ بیت ان کی زندگیاں ہیں یہ تین چیزیں اب آجاو در آگلی بات بھی سمجھاؤں فرمایا سیدھا راستہ ہے کن لوگوں کا فرمایا سیدھا راستہ ان کا ہے جن پر اللہ کا انام ہوا ہے اب پہلے سارے کہتے دیں کہ ہمارا سیدھا راستہ ہے جب ہم نے بتایا کہ نہیں سیدھا راستہ عدب اور محبت والوں کا ہے اور کم از کم قرآن حدیث اور سیابہ اہلِ بیت اس کے پاس ہو تو اس کا سیدھا راستہ ہے اب آگے آگے وہ کئی ٹھیکے دار آگے مہنوکر سے اب آدھا کئی آگے مہنوکر امام حسین دا مہنوکر غازی دا یہ ٹھیکے داری اجارہ داری ہے اگر اس میں حقیقت ہوتی نہ تو حسین کی نوکری کرنے والا کبھی ابو بکر کو نہ پھونکتا کمزور بندے کو اجازت ہے کہ وہ چپ کر کے بیٹھے اور مو نیچے کر کے بیٹھے غیرت مند کو اجازت ہے وہ سبحان اللہ کہلے آت اٹھا کے غیرت مند سے میری تقریر ہے کرامی قدر حضرات یہ جو کہتا ہے میں نوکر سے اب آدھا اگر تو نوکر سے ابا کا ہوتا تو پھر یزید کو اپنا باپ نہ بناتا بلکہ اپنے آنکھوں کا نور حسین ابن علی کو سمجھتا نا پانچار بندے بڑے پریشانت ٹینشن چا رنگ پر نہیں بیٹھے ہو کہ اگر کو پہلی آلی مولوی سنے آجے تو بولا سبحان اللہ تو میں یہ بتا رہا ہوں یہ اجارہ داری ہے یہ دکان داری ہے یہ دھوکہ بازی ہے سمجھا رہی ہے صرف اپنی دکان چلائی جا رہی ہے کوئی صحابہ کے نام پر کوئی اہلِ بیعت کے نام پر میں آپ کو بتاؤں ایک سنی ہے قسم خدا کی جس کے پاس رب کی توحید کا فیضان بھی ہے مصطفیٰ کی رسالت کا فیضان بھی ہے صحابہ کی عظمت کا نشان بھی ہے اہلِ بیعت جنت کے شردار ہیں ان کی شان بھی ہے اور عالیہ کا فیضان بھی ہے اور یہی سنی کے سچے ہونے کی دلیل ہے بات سمجھا رہی ہے آپ سبی ادرات کو کہ کوئی نہیں آ رہی عزیدانِ گرامی قادر اس لیے سیدھا راستہ کن کا ہے فرما جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے سیدھا راستہ کس کا جن پر اللہ کا بار بار علماری کو نا دیکھے میں دیکھ رہا ہوں نا میں ساں بلانگا جڑی بیش ہے آگئی میں ساں بلانگا تُسی سبان اللہ کو درہا پیار دنال ادر بیک کو میرے عل ایڈاک بندے موال لہی نا ایسی گلی کوئی نہیں اب درہ توجہ فرمائیے پہلی بات سراتِ مستقیم دوسری بات کن لوگوں کا راستہ سیدھا ہے جن پر انعام ہوا ہے اب سارے کہتے ہیں میرے اوپر انعام ہے میری مسجد ہے میرا مدرسہ ہے مجھے چار بندے سنتے ہیں انہیں مرزا بھی تا لات کہیں دے یا نا میرے اوپر یہ سان ہے میں نو بندے سون دے نے میں کہا بندے نہیں چوڑ کمینے ایک بندے کا پتر دکھا دیں یہاں بھی اگر مرزے کا کوئی گلٹریہ بیٹھا ہو میں بندہ تو کہتے ہی نہیں نا انہیں اگر کوئی مرزے کا گلٹریہ اور لٹ بیٹھا ہو تو بتائیں وہ پانچ وقت کا نمازی ہے کوئی مرزے کا فالور بتائیں جو پانچ وقت کا نمازی ہو کوئی مرزے کا فالور بتائیں جو تجد گزار ہو کوئی مرزے کا فالور بتائیں جو شہاب اور احل بیٹھ کا باعدب ہو ہاں گلی میں بھونکنے والا کتہ ضرور ہوگا یہاں بحث کرے گا وہاں بحث کرے گا تو میں نے کہا یہ دین تو علم کے ذات عدب سکھاتا ہے اور عدب کے ذات عمل سکھاتا ہے مرزے نے تو سوائے بھونکنے کے کوئی پیدا ہی نہیں کیا اور اگر تم نے دیکھنے ہیں بندے تو ایک الیاس قادری کو دیکھ لو کتنے رسول اللہ کے عاشق پیدا کر دی ہیں یہ ہوتی ہے تعلیم یہ ہوتا ہے دین یہ ہوتی ہے تربیت نہ کہ گستاخ پیدا کیے جائیں بے عدد پیدا کیے جائیں اور یہ کہنا کہ باب بیت شاہی کوئی نہیں ادھر دیکھو قرآن کہتا ہے سیدھے راستے پر چلو پھر قرآن نے کہا سیدھا راستہ ان کا جن پر اللہ کا انام ہوا پھر قرآن سے پوچھا ہے انام کن پر ہوا ہے توجہ ہے سابد رات کی ادھر دیکھو قرآن کہتا ہے توجہ میری طرف رکھنا اگر ترجمہ سمجھائے فرمایا انام والے بندے جن کے پیچھے تم نے چلنا ہے جن کی غلامی کرنی ہے جن کو تم کبھی چھوڑ نہیں سکتے سب سے پہلے نبی ہیں اس کے بعد صدیق ہیں اس کے بعد شہید ہیں اس کے بعد سارے ولی ہیں اب قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ تم نے کلمہ پڑھ کے نبی کے بیچے بھی چلنا ہے شدیقی اکبر کے بیچے بھی چلنا ہے کلمہ پڑھ کے تم نے شہید کے بیچے بھی چلنا ہے کلمہ پڑھ کے تم نے ولیوں کے بیچے بھی چلنا ہے آواز کمزوروں والی یا جوانوں والی جوانوں والی ذرا سنائے نا میں آپ کو بتا رہا ہوں مرزا کہتا ہے باب بے شہی کوئی نہیں میں نے کہا قرآن کہتا ہے جب کلمہ پڑھ لیا تو تم نے بزرگوں کے پیچھے چلنا ہے اب یہ قرآن کی آیت نہیں تو ہم سے بات کر پر تو اپنے مطلب کی باتیں نہیں کر سکتا بیٹے یہاں بات ہوگی یا قرآن کے مطابق یا مصطفیٰ کے فرمان کے مطابق اب ذرا غور کیجئے گا غور کیجئے گا آپ جتنے سمیدار سنجیدہ فکر لوگ بیٹھیں آپ کو جاگنا بھی چاہیے اور بولنا بھی چاہیے چپ شاہ نہ بن کے بیٹھیں چونکہ جن کے تذکرے ہم کرنے والے ہیں وہ تو نیزوں پہ چڑھ کے بھی بولتے رہ گئے تھے تو پھر ہماری خموشی نہیں بنتی قرآن کہتا ہے سیدھے راستے پر چلو سیدھا راستہ انعام والوں کا انعام والے نبی صدیق شہید اور ولی یہ انعام والے لوگ ہیں اب کوئی بندہ کلمہ بھی پڑے اور کہے میں سیدھے راستے پر بھی ہوں اور پھر بھونکے بھی صحیح ولیوں کو تو میں نے کہا بتا تو کیسے سیدھے راستے پر ہے قرآن مجید نے تو یہ چار طب کے بتا ہے ہم دکھاتے ہیں ہم نبی کے پیچھے بھی ہیں صدیق اکبر کے پیچھے بھی ہیں شہیدوں کے پیچھے بھی ہیں اور ہم ولیوں کے پیچھے بھی ہیں ہمارے پاس یہ ہر چیز ہے ہم دکھانے کے لیے تیار ہیں تو بتا مردہ تیرے پاس کیا ہے اور ادھر دیکھیں میری طرف ادھر دیکھیں میں آپ کو بات سمجھاؤں یہ بات کرنی بڑی آسان ہے بابے شاہی کو ہی نہیں اے میری بات اگر آپ کو پسند ہے تو آپ بولیں اور حقیقت ہو تو بولیں ورنہ نہیں میں نے کہا اس پاکستان سمیت اور اس ہندوستان کی جتنی دھرتی ہے توجہ رکھنا میری طرف اس دھرتی پر اگر یہ بابے نہ ہوتے میں نے کیا کہا اگر یہ بابے تو آج یہ اسلام کا پرچم اتنا بلاند نہ ہوتا مرزیہ تیرہ نام بھی محمد علی نہیں سی یونا تیرہ نام بھی رنجید سینگی یونا سی اگر تیرہ نام محمد علی ہے اور نہیں تے اپنے ابنے نوی پوچھلائے کسے بابے دا ہی فیض ہے سمجھ آ رہی ہے آج یہ بزرگوں پر اتراز کرتا ہے بابے آن دے مزاران تے چادران پانیاں ہندیاں نے بابیاں نو ٹھنڈ لگ دیئے تے میں کہا جدو تیرا کوئی مرد ہے تے او سوے لے تے بڑا چٹا لٹھے دا کفن تے پھول شول سٹنا ہے او تا مریا پہ ہے تے 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 پھول سٹ دا جمیوں براات تے جاندہ پہ ہے اوہ بول لو جنہ دے مو ہے نہیں جنہ دا مو ہے وہ بولے جنہ دا نہیں یو تا چلو جا بے نا جدھر جانا ہے مو والا بندہ تا بول لبے نا اے اوہ میں نو اے نہ کہنا بے ہوں ہے بولو نا اے ہمیں بیٹھے ہو جناب اے بزرگان دی میں اس ہاں بزرگان دی نوکری دن نہیں آیا اس بات کو سمجھو اوہ میرے عزیز میں پوچھنا چاہتا ہوں مردے سے جب تیرا پیو مرے گا تیری ماں مرے گی سمجھا رہی ہے تو پھر ایک کام ہونا ہے کہ نہیں ہونا کہنے دا بلکل ہونا ہے تو میں کہا تیری ماں کو براات تے جاندی تیرا پیو براات تے جاندہ پہ ہے اے کیری گلہ چٹا کفن پوائی نہیں یار مولی صاحب اعداد نہ کرو مرے ہوئے بندے نے اتیدہ نہ کو تو میں کہا تم ہی تیساڑے بزرگانوں مزاران دے چی چھیڑے ہیں نا ہنو پچھانا پوتر ہیں پہلی بات یہ ہے پٹھے باسے کیوں جانا ہے میں نے کہا ادھر سن اگر تیرے اندر غیرت باقی ہوئی تجھے سمجھ آ جائے گا میں نے کہا دیکھو بھئی یہ علماری میں اگر ساری دنیا کی کتابیں بندہ ہی کٹھی کر کے کہ جلد راخ دے اور بیچ میں قرآن ہو پتہ کیسے چلے گا علماء نے کہا قرآن کی اوپر کپڑا چڑھا دیا جائے غلاف چڑھا دیا جائے تاکہ آنے والا جب دیکھے اسے دیکھتے ہی پتہ چل جائے یہاں قرآن تشریف فرما ہے آواز کمزوروں والی ہے دوبارہ سنیے دوبارہ سنیے حضر شاہ صاحب کپڑا قرآنے کا اب کوئی بندہ اگر مرزے جاہل جیسا کمینہ بغیرت ہو تو کیا وہ یہ کہہ سکتے قرآن تے غلاف چڑھایا قرآن اٹھنڈ لگ دیئے تو ہم یہی کہیں گے مرزے آ تو بغیرت ہے تیرے مونو بباسیر ہے تیرا خون بٹھے پاسے ہوندہ ہے تینوں اصل پتہ ہی نہیں بولنا کیسے ہے قرآن کو ٹھنڈ نہیں لگتی یہ کپڑا اس کی عظمت کی دلیل ہے میں نے کہا قبریں سب کی ہیں ولی کی قبر پہ کپڑا ولی کی عظمت کی دلیل ہے نہیں 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 ابھی نہیں ابھی نہیں اگلا جملہ بھی سنو یہ جب قرآن کیوں پر کپڑا ہو جائے حضرت پیر فاروق حیدر شاہ صاحب آپ کی توجہ ارسلان شاہ جی آپ کی توجہ ہر غیرت مند بندے کی توجہ چاہتا ہوں جب قرآن پر کپڑا چڑ جائے اس کو کوئی ناپاک بندہ ہاتھ نہیں لگا سکتا وہ پہلے وضو کرتا پھر رہتا ہے ولی کے مزار پہ چادر شریع ہوتی ہے جب اس کو دیکھتا ہے ہمیشہ پاک بندہ مزار پہ جاتا ہے پلیت نہیں جاتا ہے ہر سنی بندہ بولے توجہ ہے نہیں حضرت آپ کی ذرا اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں اوہ کھلو اوہ کھلو میری ان زون انت اللہ مر رہے ہیں میں لگاتا ہوں نعرہ تاجدار ختم نبوت آپ ذرا توجہو فرمائیے اور پتر بیجا تھلے ہوئے کہا کہ بیجا جیڑی شیعت ہے تو ہم دا پہو تنو نہیں لبنی میں بندہ ناڑ لے آندا ہے نہیں توجہو فرمائیے آپ ذرا ہاتھ نے اس واسے تسی پول جاؤ میرا پتر ہے یہ تو ہی لیا جو لیا جے نا چپ کر کے میری تقریر سنو تسی ساڑی پنیری ہو پتر ہونا سب اڑے ہوگا تو ساہی کام کرنا ہے لیکن بات سمجھ آئی مرزا پلمبر یہ بکواس کرتا ہے کہ ولی جاندے مزارت چادر باب بین اٹھنڈ لگ دیئے تو میں کہہ قرآن پر غلاف ہے بتا کیا جواب ہے اس کا وہ عظمت کی دلیل ہے تو میں نے کہا ولی کی مزار پر جو چادر ہے وہ بھی اور اگلی گال اگلی گال توجہ میں رہا رکھے آجے یہ جو چادر چڑھائی جاتی ہے نا اس کا کپڑا اگر قرآن پر چڑھ جائے سب کو پتہ ہے باقی عام کتابیں ہیں یہ خاص ہے اور قرآن مجید کو بغیر وضو کے بغیر پاک ہوئے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا تو میں نے کہا ولی دے مزارتے بھی یہ سوئی چادر چڑھائی دیئے پاک ہی آوے پلیت نہ آوے اور ہمیشہ پاک بندے جاتے ہیں پلیت بندے تھا کی کامے مزارتے جانا بھائی نہیں توجہ فرما رہا ہے اور ادھر دیکھئے یہی مرزا جو بزرگوں کے خلاف بک بک کرتا ہے اس نے ایک بکواس اور بھی کی ہے اے جی کنیاں دربارہ دے بیکھیا بابے دی کبر چے لون رکھیا ہوندہ بابا مالٹا کھاندہ مو پھٹ ہے نا بابا سیر ہے نا لیکن تو ہنو پتہ ہے بھی جدہ دی یہ دی کتی میں نو آئی ہے نا یہ کسے نے نو آئی جدہ دی پھٹی میں پوچھی ہے نا یہ دی میں کہا پتر ہونے اے جواب سونے تاریدہ تو ہون تو بیٹھا نا اپنے لونڈیاں دے بیچے چندے کتے بھی لے بن کے دے پاؤنکنے اسی میدانے چے بولنے ہیں اگر کو تیرا گلٹیریہ بیٹھا ہے انہوں کہے جا ماں دا پتر ہے تی اٹھ کے سڑنا گھل کر رہے تی انہوں جو ماں کرنا چھڑ کے ہماتا گھل ہوئی نا اور غیرت ماند بندہ ہاتھ اٹھا کے بولے غیرت ماند بندہ اور تُسھی سانیاں لے ہو اور پیر چندن شاہ دے مننا نہ لے ہو اے لٹنوں کی پتہ ہے یہ کہتا ہے بابے آن دے بزارہ تے لونڈ رکھیا ہوندہ لونڈ پتہ کیوں رکھیا ہوندہ اے دا جواب تے نوہ تاری دے لے گا لونڈ اے سلاسٹے رکھیا ہے اور تھوڑی جائی چھٹکی کھا لے بعد دلے چھو بابی آن دا نمک حرام نہ بڑی جنے لونڈ نہیں کھا دا مرزے برگا کنجری بنے ہیں توجہ ہے نا یار بولے تو صحیح میں کیا کہہ رہا ہوں اور جیس نے کھا لیا ہے وہ نمک حلال بنا ہے اور اگر بزرگوں کا عدب نہیں ہے تو بتا پھر کس کا عدب ہے میری جان بتا پھر کس کا عدب ہے اس واسطے حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جتنے اولیاء ہیں ان کی شان کو سمجھنے کی کوشش کرو اور ادھر دیکھو بساوقات کئی ہوتے ہیں اے جڑے ازاد خیال اندینے نا اور انکا بڑی پھر ہوئے آج تا مرزے نو بڑا منڈیا ہے میں کہا کیوں منڈ دا ہونو پیڑ تینو اندینے سوندی مجھ بھئیے تکلیف کٹے نو اندینے بھئیے میں بڑے سلجے لفظیں مثال دیتی ہے کیوں شاہ جی میں نو دوئی گالوی ہوندینے لیکن چونکہ میں سٹیج پہ بیٹھا ہونہ کچھ تو فرائض واجبات دا میں نو بھی پتا ہے سٹیج دیاں دا لیکن میں کہہ رہا ہوں تینو تکلیف کٹے گالوی ہوندینے بھئیے چونکہ سوشل میڈیا کے ذریعے بڑی دور تک بات جاتی ہے تو اس لیے اس کی تی ایدی جنی لینمنٹ خراب ہے نا اوہ فگیری سیٹ کر سکتا ہے چونکہ باقیوں نے ہتھیار استعمال کیتا نہیں کرنا چاہیتا ہے جدہ نہ موہے ہوتاں دی چند ہے آپ ذرا بات سنیے اور سمجھیے اس نے ملک میں تفرقہ بازی اور بتمیز پیدا کیے ہیں بتمیز پیدا کیے آنے دی اکل نہیں نہ اوپیو جو گے رہن دے نہ مار جو گے نہ ملے دے مولوی جو گے میں آکھا توبی داؤ کتا بنیاں نہ کارداریاں نہ کارداریاں کیا فیدا ہے ایسے بندے کی تعلیمات کا اور اس مرزے نے ایک اور بکواس کی ہے یقین کرو ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے جو اولیاء ہیں یا شہداء ہیں یہ سارے کے سارے جب دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو یہ اپنے مزاروں میں زندہ ہیں ہمارا ایمان ہے نا جی بتلائیے مجھے ایمان ہے نا اس پر اگر آپ چاہیں تو میں اس پر تقریر کر سکتا ہوں دلائل دے سکتا ہوں اور کچھ دوں گا تاکہ آپ کو سمجھ آئے لیکن مرزا بدا کیا کہندہ ہے کہندہ آجرے بابی انہوں تسی زندہ کے لئے جدو مرے سڑنا تینا سارے انہیں یہ شلواراں لاتی ہیں سی انہوں نے اب یہ سٹیٹمنٹ اس نے دیو میں کہہ جدو تیری امی نے مرنا تیری بھی ہے تیری بیسے لا اطمہ ہونی دیتی ہے لیکن لت تیری اوثویلے بھی جانی ہیں یہ کتنا بڑا بغیرت بندہ ہے جیسے بے عدب اور گستاخ اور بغیرت کو اتنے ہی نہیں پتا کہ میں نے لینگویج کیسی استعمال کرنی پھر جدو جواب دے یہ پھر کہندہ دیکھا مولی مجھے کیا کہہ رہا ہے میں آگیا تیریاں ساریاں توڑ چھڑ کے آمانگا تو ٹینشنل ہے ولیوں کے خلاف بکواس کرتے ہو اب دیکھو یار کوئی بھی نبی ہو یا ولی ہو توجہ ہے نہیں حضرات آپ کی جب اس نے پردہ کرنا ہے تو زہر سی باتیں کپڑے اتار کے غسل تو سب کو دینا ہے تو کیا سب کے لیے یہی لفظے استعمال کرو گے توجہ اب اتر ہوئے ایدر میرے الویک ہو کوئی مسئلہ ہے موبیل جی بیج با سونے ہاں یہ کوئی مسئلہ ہے تو میں پہلو پھٹی پوچھتے نہ باشو ایدر میرے الویک ایدر سون میرا پتر ہے ایسی میدان دے بندیاں بابا جی ہم برکے والی سرکار کے ماننے والے نہیں ہیں اب ذرا جی پانی اچھا پیسے اوہ پھاڑو چھتی چھتی مسئلہ کنجنے ہونے کنجی راک کنجی راک تُسی سٹر نہ لے بند ہو بندے بندے کنجنہ لے بیٹھے دے سبحان اللہ فرما یہ پیار کے ساتھ تھکے تو نہیں یہاں وزرات میں صرف بتا رہا ہوں ابھی تو میں نے بات کرنی بابا یہ کیا بات ہوئی بندے کتا نہیں بڑھنا چاہیدہ بندہ ہی بڑھنا چاہیدہ ہے اور ادھر دیکھو اب یہ مرزے کو کہنا درہ یہ بتا کیا نبی پاک علیہ السلام کی یہ حدیث کا مفہوم نہیں ہے میں مفہوم سنا رہا ہوں فرمایا جو کمینہ بندہ ہوگا یعنی فتنہ پرور یعنی بغیرت یعنی وہ جو دنیا کا زلیل ترین بندہ اس کو اگر آپ نے دیکھنا ہو تو کیا پہچان ہے فرمایا جو آپ نے سے پہلے بزرگوں پہ بھونکے وہی بغیرت ہوتا ہے وہی فتنہ پرور ہوتا ہے وہی کمینہ شخص ہوتا ہے تو میں کہا مرزیہ حضورت بڑی یہ حدیث ہم پڑھنا اے حدیث دے تحت اے اس ٹیم انٹرنیشنل کمینہ کوئی سمجھ آئی ہے کوئی نہیں آئی ہے میں یقین کرو ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے جب ایسی باتیں کرتا ہو جی شلواراں لاتھگیاں فلانیاں تو میں کہا تیری بھی لتھنی ہے پتر تیری لتھ گئی ہے تو تو تیدہ انتظام کار تیری لتھ گئی تیری تو بھٹی پوئی دیتی ساگیاں نے اور اگلی بات ادھر میری طرف بھی دیکھنا اب یہ کہنا بابے شایی کوئی نہیں میں کہا جیدہ اببہ ہے ہی کوئی نہیں اوہ سانو داسدہ ہے بابے شایی کوئی نہیں اوہ ملے دی موشتر کا مینت آواز کمزوروں والی ہے آپ اگرات بھی پانچار بندے میں نے کوریاں بھی پاؤں دے بیٹھے نے آجا نہیں 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 وہ خوش ہو گئے نے سارے میں اور آن تیان گیا ہے وہ میرا کہا پریشان نے بھی یا جو بھی مولوی بولے ایڈی جرتنال بولیا کرو پتا چلے اور یہ جنہوں نے کتہ پالا ہوا ہے نا ان کتوں تک بھی آواز جانی چاہیے بھئی اس پیونو بار کڑو یہ یوٹیوب پر فتنہ پھیلانے والا ہے اگر اتنا سچا ہے تو انہوں میدانے بار کڑو اندر کی تے اُلی نہ لاغ جائے انہوں بار کڑو ساڑے سامنے لے کے آو کوئی دہا ہاتھ سی بھی بیکھیے اور رہے ادھر دیکھو رہ گئی بات بابی آن دی مرزا مر جائے گا لیکن یہ حدیث بخاری شریف کی نہیں پڑ سکے گا مرز ادا کو گلٹیریا بیٹھا تھے وہ بھی توجہ کرے چونکہ آج بات بزرگوں کی ہے تو نوکری بھی بزرگوں کی دیں گے اچھا کوئی یہاں یہ بھی کہہ سکتا ہے کئی ہندے نے نا اجنادہ دماغ دیئے پوٹھیاں گراریاں ہندے یہاں نے نہیں مولی صاحب تُسی ولیاں دی شان بیان کرو تُسی تھی آج جناب مرزے دے دوارہ ہی ہو گئے ہو میں کہہ جدو قرآن شروع کرنا ہے تے قرآن بسم اللہ تو شروع ہو جاندہ اللہ نے اعوذ باللہ تو کیوں کرایا ہے اعوذ باللہ کی اعوذ باللہ من شیطان الرجیم اللہ نے فرمایا کہ جدو قرآن شروع کرنا ہے نا تے پہلے میری پناچ آ جانا ہے اور شیطان ہوں آکھنا ہے شیطانہ تُو مردود ہے تُو شیطان ہے توجہ ہے نا اور تے نو رد کر دیتا گیا ہے یعنی اے در ہنو بیکھے آجے فرمایا جدو تُسی قرآن پڑھنا ہے تے پہلے شیطان نو مند کے رکھنا ہے کیونکہ یہ اللہ رسول کا دشمن ہے اے دا مطلب ہے نکلے آ کے جدو تُسی جیڑا موضوع بیان کرنا ہے او دے مخالفہ نو پہلے مند تے پھر اگلی تقریر شروع کر اے جدے مٹھے مٹھے تو انو گوڑیاں مل دیا نا مٹھیاں مٹھیاں حضرت کسی کو کچھ نہیں کہتے باقی حضرت رو بھی کچھ کہنے لاؤے ہوئے 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 آئے اے اس حضرت رو چاہیے نا بند دا پتر بنے یہ سمجھا ہے اس کام کو توجہ ہے حضرات ہے ادھر دیکھو یہ حدیث ہے اور بخاری شریف میں موجود ہے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اب یہ بڑی غور سے سننے والی بات ہے فرمایا بنی اسرائیل کا اب اتر ہے ادھر دیکھیں بنی اسرائیل کا ایک تھا آبد توجہ فرما رہے ہیں آپ حضرات اس کا قصہ نبی پاک نے حضرت جریج کی صورت میں بیان کیا ٹھیک ہے آپ بخاری شریف پڑھ کے دیکھ لیں حضرت جریج مرزا یہ نہیں بیان کرے گا اور اس کے بعد بخاری یہ کوئی حدیث سناتا ہوں حضرت جریج اتنے بڑے اللہ کے ولی تھے کہ جو کہتے تھے رب فرما دیا کرتا تھا ایک دن نہ ہوا کیا عبادت کر رہے تھے تو ماں آگئی اس نے آواز لگائی نا تو یہ نماز پڑھتے رہے کہتے ہیں موقع دیئے تھے پھر امیلی گال سننا ماں نے دوسری آواز لگائی تیسری لگائی تو یہ ماں کو نہیں بتا دائی عبادت کر رہے ہیں تو ماں نے ایک ہی بات کہی جب تک کسی بزاری عورت کا مو نہ دیکھ لی تیری موت نہ آوے بس ماں پتہ نہیں کیا کرنے آئی ہوگی اس کے مو سے نگل گیا یہاں دو باتیں آپ جتنے مرضی پیر مولوی بن جائیں آپ نے ماں باپ کی کبھی گستاخی نہ کرنا اور یہاں گستاخی تھی نہیں حضرت جریج کے باقے میں گستاخی تھی نہیں لیکن ماں گسے ہو گئی اے جن نے بیٹھے آجوں رسیہ اونا لے کسی ماں پہ انہوں غصے نہ کریں نہیں تو بیڑا گھر کو جائے گا میری بات لکھ لے اور دوسری بات دوسری بات بھی توجہ طلب ہے اور وہ یہ ہے جب بھی ماں باپ آواز لگائیں فوراں پہنچ جائے کر تمہجا رہی ہے جو مرضی ہے تو اپنے ماں کو کبھی نراض نہ کرنا باپ کو کبھی نراض نہ کرنا حضرت جریج کو پتہ ہی نہیں تھا کہ باہر ماں کے سالت میں ہے آوازیں لگائیں اور ماں کی زبان سے یہ جملہ نکل گیا یہاں میں ماں باپ سے گزارش کروں گا باپ تو سن رہے ہیں اگر میری ماں بہنیں کہیں بیٹھ کے سن رہی ہیں تو ان سے بھی گزارش کروں گا کبھی بھی اگر اولاد کوئی بات نہ مان سکے یا جلدی نہ آئے آپ کو مسئلہ نہ بازے ہو جب تک تو فوراں انہوں باستے باد دعا نہ کرے یا کرو کوئی تھوڑا جی امبی اببا جی تسی بھی عوصلہ کرے یا کرو کسی ہو نہ ہوئے قبولیہ نہ دا وقت ہوئے تے نہ دا کم ہو جائے توجہ نہیں نہ فرما رہے آپ حضرات یہ دو باتیں ہیں ہم نے کبھی ماں باپ کو نراز نہیں کرنا اور ماں باپ کو جلدی اور اجلت کر کے اپنی اولاد کو بد دعا نہیں کرنی چاہیے اب ہوا کیا حضرت جریج نماز پڑھ رہے ہیں بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں بہت بڑے میں بتا چکا کتنے بڑے ہیں اور آگے بتاتا ہوں کیا ہے لوگ نا ان سے حسد کرنے لگ گئے لوگ کا نیا کیا ہے بابے دے کول بڑے بندے ہوں دے نہیں تے بابے نو کسی طرح داغ دار کرنا چاہی دا انہوں نے ایک عورت تیار کی تب جو ہے عورت تھی بازاری اس کا جب بچہ پیدا ہوا تو اس نے رولا شور مچا دی یا بھی آج اڈا تو آڈا جنگلان دے ویچ بابا بیٹھا ہے نا آج اے دے کول تسی بڑے جان دے جرے جے اے سارے اے دے کام جے اس نے یہ سب کچھ میرے ساتھ کیا ہے تو تب یہ ہے میرے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے لاؤ جی ساڑھی جڑی قوم اندی یہ تو انہوں پتا ہے بندے نو ساٹھ لاک جائے تو پانی کوئی نہیں بلوندہ بی بی نو لاک جائے اے میری پہن کی اے میری ماں کی اے پھلانی اے ہون تیری اے میری ماں بڑ گئی ہے ناس پہندے نے بی بی سمجھ کے جناب اور اے میری اگلے بندے تے چڑھائی کر دینا اب یہی رویہ اس قوم کا تھا ہوا کیا جوریج پر آ کر حملہ کر دیا اور جو اس نے ایک چھوٹی سی بنائی ہوئی تھی کلی جس میں عبادت ساری گرا دی حضرت جوریج کو اس گاؤں میں گھمارے ہیں اس میں پتہ نہیں کیا کچھ کیا انہوں نے حضرت جوریج کہتے ہیں میں نے کیا نہیں اور سامنے بی بی کھلتی ہے میں کہن دی پہنیا وہ ہنجڑے سامنے بی 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 تو پھر تو انہوں پتا ہے نہیں توجہ فرمائی نا بس وہ کنجروں کا پلین تھا اور ان کو ویسی عورت مجسر آئی اور وہ اپنے ناپاک مقصد کامیاب ہو گئے اور اللہ کے ولی کی زندگی کو داغدار کر دیا لیکن کوئی سیانے بندے بھی ہوتے ہیں ایک نے آکھیا ہوئے ہیں میں تسیب مغرب پہ گئے ہو اینہ کو کچھ کیتا جی اوہ یار ایک بار یونوں بھی تا بچھو نا اوہ دا بھی تا حق ہے نا وہ بھی تا کوئی بیان کرے نا توجہ ہے نا اب میں کہہ رہا ہوں مرزا مر جائے گا آپ ارے واقعہ نہیں دسے گا سمجھائی نا چونکہ پتا ہے نا اے کرتو تے نا دی نسل نے کیتا ہویا سی اوہ سگندی نسل جو ہے جب میں آپ بغیرت تو اپنے وڑکیاں دی گالکیڑا کرے میں بارالاللہ دے ولی دی نوکری جندہ بیٹھاں حضرت جریج جب ان سے پوچھا گیا آپ نے ایک ہی بات کہی آپ چنن شاہ کا لنگر کھانے والو اوہ ساڑے سنیاں دیو چننو تے تارےو میں ہنو تو انو آکھاں بولو تو میں سمجھا گا جملے دے ہی مکتل کردہ پہ آن قدردان لوگو آپ پہی بولو نا جے حضرت جریج نے بتا کیا کھیا فرمان لگے یار گالے میں جو آکھاں میں نے کی تا قرآن چکالا ہوتے حلف لیلہ ہوتے اس دور دا جو رواج ہے اوہ دے مطابق کتاب چکالا ہوتے کہ میں اللہ دی قسم دننا کہ پرے ہیں تو پچے ہیں آپ نے نا اس عورت دے بچے علی سارا کر کے آکھے آ آہ مندہ آپ ہی نہ دستے کہ میرا پیوکے رہے ہائے 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 اے مندہ آپ ہی نہ دستے اوہ انہوں نے آکھے ایڈا مندہ تا کدھی بولے آئی نہیں انہیں آکھے جے بلاؤن آلے سائن ہونتے بھی بول پہندے اندینے نا تو میں نے جو کرنا تھا کر لیا ہے انہوں نے آکھے ٹھیک ہے جی مندہ دا چھڑے سانو اور کی جائدہ ہے لوڈی گیم پلٹ گئی آپ نے نا اللہ دی بار گئی دعا کی تھی باری تعالیٰ اس بچے نوں کوئی آئے تھے قوت گوئی آئی دے تاکہ دس سے بھی مکینا بودھرا انہیں آکھے میری ماں چھوٹ بول دی بھئیے اے بزاری جہ عورت ہے انہیں فلاں چرواہے دے نا نے بدکاری کی تھی اور اے نا اے نا لوکان دے کہن کے انہیں اے صلی اللہ دے نیک بندے دے تو مطلب آئیے میری ماں دا کسور سارا اے اللہ دا ولی کل بھی پاک دامان سی اللہ دا ولی آج بھی پاک دامان توجہ ہے کہ کوئی نہیں آیا آپ حضرات کی کمزوروں والی آواز ہے حضرت جریج اللہ کے ولی مرزیا تو تو کجھ بھی نہیں آدھے ولیاں دے خلاب بولے آ اوٹھے تغلیانے ولیاں دا مکان بھی ٹاچھڑیا سی لیکن ولی پھر چھو کہنا میں اینہ کوش کہنا میری تغاؤس پاک نے کہا دی نہیں لات پننی اوہ میں آگیا کتے آن دی نہیں پاندے ہوں دے اوہ بندہ لات بھی پننے تو کسے شہ دی تا پننے نہ جار اینج دے کتے بھی اوہی اسی کتے جان بودھ کہ چھڑے نے پنکو سمجھا رہی ہے بزرات بھو وہ بندہ کسے بندے دی لات پنے نہ ہونا ہی دن دے دی ادھر دیکھیں میری طرف یہ کیا عقیدہ ہے کہ میں ولیوں کے خلاب بات کرتا ہوں تو میں نوہ تو کچھ نہیں ہوں دا پہا لہٰذا تو آڈے بابے کچھ نہیں کر سکتے قرآن کو آگ لگائی جاری نبی پاک کے خاکش آیا کیے جارے ہیں اللہ تعالیٰ تو کافران کچھ نہیں کہیں دا پہا کی خیال ہے کافر جڑے نے اوہ ٹھیک نہیں اللہ کچھ نہیں کر سکتا اب مرزیہ اب پلمرا دے جواب ہی تھے اوہ بھائی جان اس میں حکمت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ بندوں کے چہرے دکھاتا ہے بھی کنجر بھی پشان لو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بھی بخاندہ میرے محبوبانو بھی پشان لو اب دیکھ لو صدرت جریعت کے ساتھ کیا ہوا لوگوں نے کیا کیا لیکن بعد میں جب پتا چلا تو سارے شرم سار ہوئے کہیں دا جی سونے دا عبادت کھانا بنا چھڑیے آپ نے فرمایا میرا عبادت کھانا سونے دا رہن دیو اپنے بی بیاں سمالو نہیں توجہ فرمائی اوہ اپنے بی بیاں سمالو میں مرزین ہوں کہی نا تو ساڑے بھلی نا دی گال نہ کر تو سمال اپنے گاں توجہ ہے نا تو اپنے گاں ساملو ساڑے باپے خیر مہر ہے اور جس طرح حضرت جرید کا کچھ نہ بگار سکے اتنا کچھ ہونے کے باوجود ہو دا دربار وست داری ہے داتا صاحب بم پھٹایا بابا صاحب پھٹایا عبداللہ شاہ غازی پھٹایا راتی پانجزار بندہ ہندہ تے فجرٹ ہیں وی ازار بندہ ہندہ ہے دسے آ جاندہ ہے اوہ کوئی حقیقی بم پھٹاوے رش ولیاں دا تامین اکٹھنا کوئی مرزے بر کا کتا پونکے ولیاں دا راشتام ہی نہیں کٹنا سنی بندہ ہاتھ اٹھا کے بولے سنی بندہ سنی بندہ اللہ دے ولیاں دا راشتام ہی کٹ سکتا نہیں ہے میری بات یاد رکھ لو اس لیے میں نے ایک بات سنائیے حضرت جریج کی اگر آپ کو سمجھ آئی اللہ کا ولی تھا اور یہ مرزے جیسی ایک عورت تھی بولو تے سہی نا زندہ بندہ تو بولے زندہ بندہ زندہ بندہ مرزے جیسی ایک عورت تھی اگر مرزے دی امی بھی آخا تو بس لئے کوئی نہیں ہے کیونکہ انہوں تکلیف ہی تھا نہیں ہے کہے دے یار یہ کیسی باتیں کرتا ہے مولوی میں کہہ تینو اہی دا سنے تو بھی ایسی کرتا ہے تب ہم کرتے ہیں تاکہ تینو اہی نہیں پیڑو بے مانتے ہی گیا ہے نا شاہب بھائی صدقے جا میں چوب بیٹھے ہو جڑے ہیں میں کہہ مانتے ہی گیا ہے کاش کہ تُو رسول اللہ کا دین پڑھ لیتا اب آجاؤ پہلی بات یہ دیت فٹی جی میں میں پوچھنا آنا اب مڑیا موبیل چو نکلی سنے ہاں بہت مہنگی تقریر پتر تھوڑا جا ٹائم تو اڈیور کے جو آنا دی میں نو بڑی لوڑے ادھر دیکھنا میری طرف ادھر دیکھو اب دوسریہ دیجے بھی بخاری شریف سے مرزا مر جائے گا مرزا دا کوئی گلٹریا بیٹھا تھے تقریر پوری انہوں کل انہوں نے کہا تیرا پیور آتی آیا سیدہ جواب دے توجہ نہیں فرمائے او بولو سنیوں اللہ دی قسمیں اے انہوں آگا پیور دا جواب دے سمجھا رہی ہے اور سنو حدیث کیا ادھر دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں ایک بندہ تھا نینانوے اس نے قتل کیے اے بخاری دے بیجے بخاری شریف دیا رفعی دینار جا دیس ہاں بڑیاں پڑھنا ہے آہ تیرے ماں نے پڑھنی ہے آہ تیرے پیور نے پڑھنی ہے غیرت ماند بندہ بولے جیدے غیرت نہیں مو تھلے رکھے غیرت ماند نو تو بولنا چاہیدہ ہے نا واہ بھئے ولیاں دی شان ہو بھی تو میں ولیاں دے دشمنانوں جو سا کرڈن دے ماں سا نہیں کرڈن دے نا یہ ہندے کون نے ساڑے ولیاں دے خلاف پاؤں کرنا لے ادھر دیکھو میرے عزیز میرے بھائی نڑے نوے انہیں قتل کی تے سن تے وہ چلا گیا ایک مولوی دیکھو لوں تے مولوی سی کو مرزا کون پڑھنی دا یہ ایدان یا نسلہ یار سی بات ہے بڑیاں پرانیان ہیں تے ادھر دیکھیں اوہ بے جاؤے بینٹ آلیاں اوہ بے جاؤے تھلے پیسے لینے نہیں سٹھن آلے ہو آئی چھے کی سٹھے آجے ہیں آہ اوہ بے جاؤے تو اڈی میر بانی اصل میں کلاس بینٹ آلا بندہ ہاں تو میرے لئے تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے اس لئے میں آپ کو کہتا ہوں آپ بیٹھ کے سنیں اور اگر سمجھ آ رہی ہے تو سناؤں حدیث شریف ادھر دیکھیں بخاری شریف ہے مرز نواخ ہے تیرا ابباراتی کر گیا تقریر ادھر جواب دے اے حدیث دا نمبر پڑ مر جائے گا نہیں پڑے گا چونکہ مرز دی دکان ہو جانی ہے بند اسی تکلی باند نہیں کرنی اسی تے ماشاءاللہ وہاں جڑی موت ہی کر کے جانی ہے نا ادھر دیکھئے نینانوے قتل کیے کتنے جی چلا گیا مولوی کے تو مولوی سی مرزا کمپنی دا جنو پتہ ہی کاخدہ نہیں بچہ بڑ انہوں جالکے کہن دا میں نڈینوے قتل کیتے ہیں میری مافی گندہ چالا تفا جا پڑے نڈینوے قتل کر کے مافییاں مانگ دا ہے دال دار جا انہیں سجے کبھے بیکھیا مولوی کلا سی انہیں چھورا کڑیا مولوی نیو ٹپا کڑیا انہیں کہا جنت چا جانا نہیں سینچری تا پوری کرانا یا نہیں توجہ فرمایا آپ ادھران توجہ ہے باز جڑے اجے تاہی نہیں سی بولے ایس گالتے ہو بھی بول پہ جمینوہ خوشی ہوئی ہے لوڈی توجہ لوڈیوں نے بندے کی سینچری کی تھی پوری لیکن نا اس کے دل میں خیال آیا کہن نا یہ تسی چوڑ انہیں جدانہ مسئلہ دا سیاہ ادھرانہ میرے کو لی بھی سون لیا ہے لیکن نا یار نہیں اللہ معاف تے کار ساکدہ ہے اوہ نا کہ ایک اور مولانا صاحب دیکھو رہو اوہ سی حضرت پیر فاروق ایدر شاہ صاحب دیکھو امپنی دا آسان لفظان دن آل آشک مسئلہ سمجھانا لہ وہ آگیا اور دیکھو کہیں حضرت جی سو بندے میں مارے نے تے میرے دلچنا مافی منگن دا جذبہ پیدا ہو گیا اللہ میں انہوں معاف کرے گا انہیں آکھے دو سو بھی ہون تتامی کرے گا گلی کوئی نہیں انہیں کہا بے کھلو انہیں کہا یار میں جتے انہوں کہیں دا پہ آن مافی ہو جانی ہے ماں گے سعید ہوں انہیں آکھے ٹھیک ایڈی پھر میں انہوں توبہ کر رہا ہوں دس سو طریقہ کار کی ہے انہوں میں تو آنوں نا مثال سمجھا رہے ہیں مثال پیر فاروق شاہ صاحب آپ دی توجہ ارسلان شاہ جی اے تو آڈی ٹیم دے جن نے بے خصوص سید بیٹھے ہو جن نے میرے علماء بیٹھے ہو تیسرے نمبر تھی عوام توجہ کرے آجے گویا کہ انہوں نے پتا کیا کھیا یار جڈا وڈا جرم ہو بے نا اوڈی تکڑی سفارش چاہی دی گویا کہ ایدہ مدرب کی دیکھو ایک بندہ دانے چوری کرے نا دانے کسی دا انہیں کلو دو کلو پانچ کلو سات کلو دانے چوری کی تے انہوں میں نہیں چھوڑا آلہ مانگا نہیں توجہ فرمائی نا سمجھے انہوں میں بھی چھوڑا آلہ مانگا تیسرے نے سونے دی دکان لٹی جے نہیں توجہ فرمائی نا زہر سی بات ہے نا بندہ بھی قتل کیتا ہے زہر سی بات ہے جرم تا بڈا ہے نا اوہ دیواستے سفارش بھی یوڈی بڈی چاہی دی انہیں آگے یار یہ تو کوئی تیرا چھوٹا موٹا جرم ہوندہ نا تیہ تینوں میں ہی تھی توبہ شعبہ کرا چھڑنی سی تیہ لیکن ہوں چونکہ تیرا جرم بہت وڈا ہے اے گویا دنالگال سمجھا رہے ہاں تیہ تونہ کو وڈیاں بندیاں کلو جا چلو الحمدللہ جنو سمجھ آئیے انہیں آکے سرکار پھر دس سو من اتری کا دس سو یار میں توبہ کرنی ہے اے بخاری دے لفظ نہ ہونما ذمہ دارا فرمایا فلان بستی کو جانتے ہو وہ کہنے لگا ہاں جی میں فلان بستی کا میں نام سنا ہوا ہے فرمایا وہاں چلا جا تیری توبہ قبول ہو جائے گی انہیں کہا آئی تھے کیوں نہیں تھے اوہ تھے کیوں اوہ نے آکے آئی تھوں دے لوگ گناہگار نے بہت کٹنے جرے نیک نے اوہ تھے اکثر اللہ دے ولی نے اللہ دے ولیاں دے کھو چل کے توبہ کر لے اللہ نے تینوں نہیں اپنے ولیاں نوے سے تیری بخشش مغفرت فرما چھڑنی ہے رکو 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 آجے حدیث نہیں مکمل ہوئی چاستہ ہونے چروع ہوئی ہے میں مرزے نوے پوچھنا چاہنا دھسو دودھ گئے نا بھابش ہے ہی کوئی نہیں زندہ بندہ زندہ بندہ آ کیا تا بخاری ہے اور پھر ہوا کیا توجہو اوہ نٹ اور پیاس بستی آل کہیں دا جی پھر ٹھیک ہے میں ہونے اللہ دے ولیاں کھولی جا مانگا اوہ نوے کہیں نا بھی میری کو سبارج کرو کو توبہ کراؤ میں نوے توجہو فرانسیٹوں والوں کی زیادہ حق بنتا ہے راج گیا نا تے راج جاندہ ہی فوت ہو گیا ہے اپڑیا نہیں توبہ نہیں ہوئی ایک ایک پوائنٹ غور کرنے والا ہے پہنچے آ توبہ کوئی رکاعت نفلہ جے کچھ نہیں بس جذبہ لے کے جاندہ پہ ولیاں ٹو روپے آئے میں کہا پتڑے ولیاں تے لفظ نہ نہ ہونے مرزے آ جو چوردی سزا ساڈی میں آگا تے انہوں لما پا کے منہ آگے پتڑے تے گالی کو نہیں جناب سمجھ آئی نا اب وہ بندہ فوت ہو گیا فرشتے آگئے انہوں میں انہوں کہنے ہی نہیں پہنے دیوانے پہلوں پیر چننن شاہ صاحب دے بیٹھے نے پیر سید صفدر شاہ صاحب دے بیٹھے نے ہویا کی فرشتے آگئے جنت آلے بھی تے جننم آلے بھی جننم آلے اپنیاں جناب سمان ہتھیار جو بھی اندینے اور جنت آلے اپنا پروٹوکول دا سمان چکی پھر دینے وہ جنت آلے کہیں دینے ساڈہ ہے نال آلے نو حلال ہو جڑا کو چوب بیٹھا نو نو تُو دی اللہ آسا کہ دیو بابیان دی گالوں دی بھئی او کہیں دینے ساڈہ ہے لوری اختلاف ہو گیا ام مرزیہ تُو کہی نا باب شائی کو نہیں تکڑا ہو تکڑا تیری چکی چمہ دانے پاما تینو مسئلہ سمجھا ما گوڑیا ہوا کیا توجہو ایدہ ہر مولوی اس دشمنو مندے نا ایک کفتہ نہ کر دے لیکن مولوی کئی پتہ نہیں کیسے ڈرتے ہیں میری سامنے سے بات بالات آ رہے اے سامنے بائیزہ آردہ لشکر ہو ویڈ ڈاٹ جانا حسینیہ دا کام مندہ ہے نا حسین پاک دا لنگر کھا دا چھ حلال کرو کہ سارے مولویان واسطے پیغامیں حلال کرو اصلا تکار دے پہنے ساڑھا ضمیر بارال موت میں نے کسے نو سمجھا بے تا میں ٹھیک ہے نا آبیت ہے نو میں سمجھانی کوئی نہیں آیا میں مالکہ نو سبق سنانا آیا پیغامیں حق حق کی اندہ حق کھار بندے کو نہیں سنے آ جاندہ لو جی فرشتے آگئے جنت تعالی دوزہ کھڑے اوکیں دے ساڑھا اوکیں دے ساڑھا ہے اللہ تعالی نے ایک فرشتہ پہ جب ہینا دے فیصلہ کرو او آ گیا آجی میں اللہ دی طرفوں نمیندہ ہیں تو ہینا دے فیصلہ کرنا جی کرو اوہ پوچھدہ بھی تو سی کیوں لینڈ آئے ہو جنمالے انہوں کہندہ ہے اوہ کہندہ ہے اس واسطے سو قتل کی تنے باقی صحابے دا بکرہ ہے ایت ساڑھا ہے مظلو ایڈا وڈی پالٹی وڈی پالٹی سی نا آئے ہو صدقے جانا ایڈی باڈی پالٹی ہے تو ساڑی ہے انا کہا اچھا اے تسی کیوں لینڈ آئے ہو جنمالے ہو ایس گالتے بولو گے تو تقریر ہوئے کہ نہیں تمہ کوئی نہیں کرنی میں پہلے داستہ پہ آئے اوہ کہنے لگے جارہ اسی ایس واسطے لینڈ آئے ہیں اے تو انہوں نہیں پتا بابے آنے جاندہ پہ آسی امیر دیا اوہ دے ہو جواب تو کہنا بابے شاہی کوئی نہیں سو بندے آنے دا کاتے لجے اپڑے آنے سیرا بابے آنے ٹوریا ہے بابے آنے لے تسانیہ جنتی بنا آچھڑیا تو کہنا بابے شاہی کوئی نہیں اپڑے جاندہ تے پتہ نہیں کی ہونا سی اجے ٹوریا ہے را سی فوت ہو گیا اوہ دے ہونا ہے کہ ایس تو لہنا ہے بابے اے تا بابے آنے دے کوٹے دا بندہ آیا اچھا لو جی فیصلہ انہیں کہا جی فیصلہ میں نے اللہ نے آکھا میں تو اندس ہاں جی بیلکل انہیں کہا جی تے بندہ فوت ہویا پیانا اے تو زمین نو پیمائش کرنا شروع کر دیو اے دے کارا لے پاسے بھی تے ولیا لے پاسے بھی جیرے پاسے سفر کٹ جائے نا اے اونا دے کھاتے پا چھڑے آجے اب مرزیات ترے نکے نکے مرزی جڑے لنڈے تیار کی تنی بلیا نو پہنکرنا لے سارے یہاں باستے میرا چیلنج ہے آدھی سے پاہ جے ختم نہیں ہوئی پڑھتے سنا بندہ سو بندے آنے دا قاتل ہے فوت ہو یہاں پہ ہے او جی پمیہ شروع ہو گئی لاغدہ سی بھی ادو آدھ سفر بڑھنا ہے ایک گیٹھ کنہ جی اللہ دے ولیا لے پاسے سفر کٹ گیا فریشتہ کہنے لگا جڑا فیصلہ کرنا آیا سی اللہ دا حکم ہے بھئی ہون انو ولیا دے کھاتے پاک انو جنتی بنا دیتا آجائے اوہ دا سوئے مرزیات اب مرزی دی تعلیم تو متاثر ہونا لے چبرو اوہ دسوئے تسی کہنے دے باب شاہی کوئی نہیں بندہ جی اپنی آن نہیں صرف جاندہ پہ ہے تے پھر میں نو کہنے دے ہونا بابے ہونے بنی اسرائیل دے تے ہونا آل کوئی گناہگار جاوے تے بخشیا جاوے تے بابا ہووے امت مصطفیٰ دا تے نال سید بھی ہووے تے چنر شاہ بھی ہووے میرے داتا سا برگا بابا ہووے خاجہ موین برگا بابا ہووے اب میں نو ایمان نال دسوئے اوہ سب بزرگ دے نال محبت کرنا لے بندہ کیونی جنہ چا جائے گا میں نو دست ہوتے سا ہی نا سبان اللہ کہہ سکتے ہیں آپ ادرات کے کوئی نہیں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو میں صرف تو آڑے سامنے اے جنیا پہلی ہیں دو آدیسان تے دو آباد وے پڑی ہیں اس بات سے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں ان کا مقام و مرتبہ کیا ہوتا ہے لوگ کا تماشا بنایا بابے شائی کوئی نہیں ہو جا پر ہاں کم کر اگر غیرت ہوئی نا کسی میں غیرت تو دوبارہ اس مرزے کو نہیں سنے گا سوائے میں نے پہلے بتایا اس کے موں کو بواسیر ہے سوائے بکواز کے اور کچھ نہیں ہے کوئی بندہ تھی ایسا ہوئے نا جنہا مرزے دا منہ نہ نہ لاؤوے دا پنج وقت دا نمازی ہوئے داڑی پوری ہوئے مرزے سے ایک سوال ہوا ادھر دیکھیں اب آپ کو بتاؤں انہیں پوچھے ہیں میوزک کے بارے میں آپ کیا ہاں میوزک ٹھیک ہے اگر کفریہ شیر نہ ہو تو ٹھیک ہے وہاں کہا جاؤ ایک گاؤن آلیاں دیا بچے آ ہے اپنیاں وڑکیاں دی ساری داستان دا پیرا دینڈیاں تنوی شرم نہیں ہوں دی ادھر دیکھو حدیث سناتا ہوں آپ کو اور ذمہ داری سے سنا رہا ہوں نبی پاک علیہ السلام کی ایک روایت کا مفہوم ہے صوفی صاحب موبیل چو نکلے آجے ادھر دیکھنا در آب بڑی مہنگی تقریر ہے نبی پاک نے فرمایا یہ جو گانا ہوتا ہے نا گانا میوزک فرمایا یہ زنا کا منطر ہے یہ نبی پاک نے فرمایا اور مرزا کیا کہتا ہے کہتا ہے یہ جائز ہے اگر کفریہ شیر نہ ہو تمہیں کس نے کہا ہے میں صرف مرزے سے ایک سوال کرتا ہوں اگر تینوں میں دو دیمان لوٹیچ پا کے پی لیں گا تو جو ہے لوٹے دے بیچ میں دو دے پا کے دین نہ پی لیں گا اے دنوں ایک قواز آئی بولے ہو کہ پی لیں دے نے میں کیا ہاں میں ماننا لوٹی نہیں کتا پیندہ ہے کتے نے لوٹے جو پا کے پلائی دا اوہ پیندہ ہے بندے نوں میں نہیں جے پیندیاں بیکھیا اوہ کہیں دا پا ہمیں لوٹا کلمہ پڑ کے تو ہوتا ہو بے مہتا ہمیں نہیں پینا اوہ کیوں نہیں پیندہ دو دو بھی ستھ رہا ہے لوٹا بھی کلمہ پڑ کے تو ہوتا ہے اے میں نوں پساند نہیں چونکہ اے لیٹرین دے وے چھندی ہے دی نسل اے دی شکل ہو دے نار رال دی لی آزا میں پساند نہیں کردہ تے میں نے کہا پاک چیز ہو وے اگر ہو دی شکل صحیح دے نار نار لے تے تو پساند نہیں کردہ اوہ گانے اندے لفظ بامے ٹھیک بھی ہون ہے تے گانا اوہ حرام ہو جاندہ تو کس طرح انہوں حلال کرنے ہیں کوئی سانوں بھی تدا سنا جناب بات صرف کیے نچنالیاں چو جمعیاں ہیں نا تکینا ہاں بالکل جائز ہے آہو میں کیا کتے کاروبار نا باندھو جب باجیاں دا ہیں اوہ بولو تے سہی نا اے مرزے دی انہی کے چھل لتھی ہو وے نا اللہ دی قسمیں اے پورا ہفتہ سے ایک دے وے اوہ بولو اے غیرت ماند بندہ بول لے غیرت ماند بندے کو میں دعوت دے رہا ہوں اس واسطے دا تک کی باندھا ہے اللہ دے والیاں نو پونکنا انہی کے قسمیں خدا دی سیٹنگ ہوئی ہو بھی نا ییس ہے اے دن دے دی ٹویننگ سارڈکل کروایا کرو اور ادھر دیکھئے میں آپ کو ایک اور بات بھی بتلا ہوں شاہ جی ہے اس مرزے بغیرت نے بکواس کیتا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آپ دے بارے پتہ کی کہندہ ہے حضرت عمر پاک دی عادت سی جس ویلے کوئی بندہ نبی پاک دی بے عدبی کردہ سی یا گال نہیں سی مندہ یا کوئی بھی وہ ایسی گال کردہ ہے جہاں حضور دے آداب دے خلاف اندیزی حضرت فروق اعظم تلوار چوکے لے ہوں دے سن تلوار توجہ ہے آپ فرمان درمہ تیرا سیر لائے اور کئیان دے سیر لائے ہن دیکھو مرزے انہوں چاہیے ادھر دیکھئے مرزے کو چاہیے تھا یہاں یہ بتاتا کہ یہ ایمانی غیرت ہوتی ہے کہ بندہ یہ پیغام دے کہ جو میرے رب اور اس کے رسول نے کہہ دیا وہ حق اور سچ ہے اس کے ساتھ اختلاف کیا جا سکتا اس کو یہ کہنا چاہیے تھا اگہ یہ دی وضاعت پتہ کی پیا کردہ ہے دیکھو کتنا بڑا بغیرت ہے کہیں دا اے حضرت عمر جڑے سن کلمہ پڑن تو پہلے بھی جذباتی سن تے کلمہ پڑن تو بعد سیابی پڑن تو بعد بھی یہ نہیں بدلے کہیں دا کئی سیابی ہو کے بھی نہیں بدلے دیکھو حضرت عمر تے کیسا حملہ کیتا ہے لوڈی کہیں دے جذباتی سن اے حضرت عمر جڑے سیابی ہونا بندہ بدلدہ نہیں میں کہو بغیرتہ تے نکے نہیں آکھیں نہیں بدلدہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا میرا جڑا سیابی بان جائے پتہ کین جو بدل جائے سنا دے مجھے جاگ دے بیٹھے ہوتاں میرے نبی پاک نے فرمایا جہنم دی آگ قدیوں نو چھو بھی نہیں سکتی یہ نبی پاک دے سے آبادہ مقام یہ تُو کہنا بدل دے نہیں اور یہ تھے اے حال ہے اللہ نے قرآن دے میں فرمایا محبوب پاک انہا تے میری آیتاں پڑھ کے انہا سترا کر دیو فرمایا انہا سترا کرو اور محبوب پاک انہا سترا کیتا اور اللہ نے پتہ کی فرمایا فرمایا محبوب تیرے سہابیوں نے جنا دے دلان دے وچ میں ایمان نو فیٹ کر کے رکھ چڑے آئے یعنی انہا رتبہ تو کہنا بدلے ہی کوئی نہیں اے جذباتی سر کلمہ پڑھنا کہندہ سیاہ بھی کوئی مقام نہیں ہے کلمہ پڑھنا مقام ہے اگر یہ میں اس کی سٹیٹمنٹیں نہ سنا سکو جو چور کی زدہ میری اب بتائیں یہ بولیاں مسلمان بول سکتا ہے سہی بتائیں مجھے بولو سارے یہ مسلمانوں کی بولی نہیں ہے اور اب باؤ میں تمہیں بتاؤں حضرت فروق اعظم کی کیا شان ہے ادھر دیکھو ادھر گال لونی چاہیے دیئے پروف دے نال لیکن جنران رینچ ٹیٹ کرنا ہے وہ تو پھر میری ایک طبیعت ہے نا جی وہ تو میں کرنا ہی کرنا ہے اگر یہ حدیث سہا میں نہ ہو میں ذمہ دار ہوں اور میں مرزے کو کہوں گا اگر اپنی ماں کا ہے جو کہ تُو نہیں اپنے پیو کا ہے جو کہ تُو نہیں میں نے کہا اگر ہیں چلو ایک موقع تمہیں دیتے ہیں یہ حدیث پڑھ کے سنا سے ہا ستہ میں سے یہ حدیث ہے نبی پاک نے فرمایا جب بھی کوئی انسان پیدا ہوتا ہے وہ نبی ہو یا ولی ہو یا عام بندہ ہو جب بھی پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک فریستہ پیدا ہوتا ہے اور ایک شیطان پیدا ہوتا ہے فریستہ ساری جنگی اس کو نیکیوں کی طرح بلاتا ہے اور شیطان ساری جنگی اس کو گناہوں کی طرح بلاتا ہے اے میرے نبی نے فرمایا اور اگلے جملے تھے مجھے کہنا نہ پڑے فرمایا جب میں پیدا ہوا تو جو میرے ساتھ شیطان پیدا ہوا تھا فرمایا میری صحبت میں رہ کر وہ شیطان بھی مسلمان ہو کے کلمہ پڑ گیا ہے حسد کے جامعہ پیر چننہ نالے ہو ایک مرتبہ پھر سبحان اللہ فرما ہوا چکے درہا اوہ تشاہ جی نمی فیستے سنا مانگا لیکن ہے کہ کیا کوئی شاہ ساڑا یار ہویا نا جی تے ذرہ سبحان اللہ فرمایا جے پیار دنال ایمان نال دا سو ہے حدیث تو سنکہ یہاں پہلی باری سننی ہونی ہے جدو بھی کوئی بندہ پیدا ہوا دنال ایک شیطان پیدا ہوا دنال تو ایک فرستہ فرستہ انہوں نے کیاں لے کے ہوا دنال تو شیطان ہے گناہ بھل حضور نے فرمایا جینا میرے نال پیدا ہویا سی نا فرمایا میری صحبت اچھ رہ کے اوہ بھی مسلمان ہو گیا ہے ہون میں ایک گالکرن لگیا پوری تقریر تے جڑا نہیں بولیا ایس گالتے بولنا پیگا میں کہا شیطان اگر نبی پاک دی صحبت چھ رہ بے اوہ تے مسلمان ہو جاندہ ہے تے جڑا عمر ہونتا ہی مصطفیٰ دے روزے دے بیچ نال اس حضرت عمر دے بارے کہ نبی آجے نہیں بدلے آؤں بے غیر تھا تے انہوں شرم تے حجا نہیں جائی اور ادھر دیکھو حضرت عمر وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اوہ بیجا مونڈیا اوہ بیجا ہوئے اوہ کسی دی ہینڈ بریک کچھ لیا کرو آپ بھی بولو ذرا سبحان اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا حضرت عمر دے بارے تھاک گئے ہو تو باس کر دیا بارہ بہتہ ہیں ماشاءاللہ صدقے جاما میرا کاکا سو لرتے چالدہ سمجھئے مریں تو بول سہی مت تیرہ وجہ تاہی انتے نو سنا آکے جام آنگا ہنہ کئی بندے تھے ویسے ڈرے بیٹھے نبی آرے مولوینا کتوں سا دے آئے اوہ ارسلان میرا پیر پائی جے ہاں لیکن جو میں بات کر رہاں نا میری بات انشاءاللہ تینو بسترے تے سون نہ دے بے گی لوگ ہمارے بزرگوں کو پھونکتے ہیں اور یہ کمرے میں بیٹھا کوٹھے والی سرکار ہے اے کوٹھے علی نبار کڈو انہوں درہ سید اسی یہ بھتر دین کی ہندہ ہے لیکن بات ذرا سمجھئے گا حضرت فروع اعظم کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ بدلے نہیں سے ابھی ہونا فیدہ نہیں دیتا کہ دے کوئی یہ رتبہ نہیں ہندہ ہے کلمہ پڑھنا بس یہ رتبہ ہے میں کہاں تُو اے مرزیہ نو سارا سپورٹ کردہ پہ یہاں ہے مرزیہ سمجھا رہی ہے پہلوں بھی جڑا بھا ڈچ چوڑا ایسی او بھی مرزی سی اے بھی مرزی او بھی بغیرہ تو اے بھی اچھا او دی تعلیم بھی ایدان بھی کنجرہ علی تو اے بھی کنجرہ علی اور اگلی کل کہن دے بابے تو کچھ نہیں کر سکتے میں کہاں میرے بابے آنے بدا کی کیتا ہے میرے بابے سی مہرِ علی میرا بابا سی جماعتِ علی اے دو بابے آنے مجھے نہا لیا ہے نورانی صاحب نیازی صاحب ابو البرکات شاہ صاحب اے بڑے بڑے علماء اے نہ میرے بابے آنے بدا کی کیتا سی تیرے وڈے مرزی نو تون کے رکھ دیتا تو تے شہی کوئی نہیں توجہو ہے کہ کوئی نہیں ہے اے وڈے مرزا کہا دیا نہیں او بھی مرزا ہی سی اچھا یقین کرو او دا تے دا فوٹو ویکھ لو اے دہیاں جی میں پیوپوٹ تون دے یقین اللہ تے کرو اے کیوں بھائی جے نو یقین ہے ہاتھ کھڑا کر کے میں اندر سے فوٹو کرو اے ایکیمنٹو پاہی کلی لانت نال نہیں مرزے تے لانت باچ کرے آجے پہلے غیرت کرو اے دا نا نکا جا کلیپ چوکے لے آنے دے نا سیمر صاحب اے مرزا پہنک دا اے دا کی جواب ہے میں کہے دا جواب ہے تو بے غیرت نہ بان او تو ہو گیا تو نہ بان اے دا یہ جواب ہے اے دا یہ جواب نہیں کفر تو بھونکتا ہی رہتا ہے مسلمان وہ ہوتا ہے دیکھو ادھر دیکھو میری طرف نوی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے مشکل دور کسی نے نہیں دیکھا یک دم بتا نو چھڑ کے انہیں مصطفیٰ دے آکھن دے رب نو سیدہ کیتا ہے بوتہ نو تا سامنے بیخ دے سن حضور نے آکھا رب نو سامنے نہیں یونہ پر تسی کیفیت بنانی ہے یا تسی بیخ دے پہ یا او بیخ دا پہ آئے انہیں کہا سونیا تسی کیا چھڑے آسی بوتہ نو پچھے سڑ دیتا ہے من آگے تا تیرے رب نو من آگے ایڈہ مشکل دور کسی نے نہیں بیکھے ایڈہ سی آبا نے بیکھے آئے بڑے بڑے شک کون دے سن لیکن پتہ کیا ادھر دیکھنا آپ نے پتہ صدیق صدیق بنیاں کیوں سی پتہ ہے بہتے ادھر دیکھو میں سناتا ہوں ہوا یہ کہ نبی پاک نا میراج سے آئے واپس آپ بیٹے سی کھانے کابی دے توجہ میرے لکھے آئے ابو جال سویرے سویرے اٹھ کے آگیا تے کہیں دا آج بھی کابیچ بیٹھے آج کوئی نوی گال ہے حضور نے فرما ہاں یار آئیت بڑی بڑی گال ہے نبی پاک نے فرمایا گالے وے کہ آج میں نا آئیتھوں بیتل مقدس گیا تے او تھو ستہ آسمان کے جنت مرابنو بے خایا او تھا دوڑ پیا مکہ آڑے ہیں دے بوئے کٹ 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 جنا سارے ہیں دے کٹ کٹ بوئے نو ڈال وہ سارے کہنے تو تا پی کے ستا ہنا تو تا اٹھ دا ہی زور تو بعد بغیر تا تو کی در ہے وہ کہیں دا گزب ہو گیا گزب ہونا کیا گزب ہویا کہیں دا جڑا مسلمانہ دا نبی سی نا پہلو تو نے آکیا میرے تو وحی یوں دی ہے تو میں نبی یا تے آج جو نے آکیا ہے میں آئیتھوں بیتل مقدس گیا تے او تھو اسمانہ تے جنت رب بے خایا او تھو اونا نے آکیا بھئی گالے گالب آکیا ہی وڈی ہے تے انج مزا نہیں آنا کوئی نہ جڑے محمد عربی دے نال بندے جڑے نے کو ایک توڑو کوئی او دروں ٹوٹے گا نا تو پھر باقی ساڑیا نو تسلی ہو نہیں بھی واقعی یار اے گلن سہی نہیں ہے اس نبی ریاں استغفراللہ ہویا آکی او چلے گئے صدیق اکبر دے بو ہے اونا نو پتا سی صدیق گیا تے سب کچھ گیا او آگیا حضرت صدیق اکبر دے بو اکھڑ گیا اب باہر آئے نا تو آپ نے بیکھا ایک تو ایک وڈی چوڑ ہائے ہوئے صدقے جامان او چاس لے آکر جملے آن دی ایک تو ایک وڈا بغیر اتبو ہے وہ آپ نے فرمایا سارے کنجر باجمات سارے کنجر باجمات کدر ہے اوہ کافر سی نا جنہیں اوہ کہنے لگے اگر کوئی بندہ اے آکھے گالنوں کو اور نہ سنے آجے اور ایس گالتے بھی بولو گے تے تقریر ہوئے گی نتنی ہوئے گی اگر کوئی بندہ آکھے کہ میں تو بیتل مقدس کیا تے پھر اسمانہ تے تے اے من جاؤ گے فرمایا کوئی بندہ آکھے تو نہیں منہ گئے اوہ نے آکھے لے بھائی اے وی سارڈی پارڈی سمجھو آیا کہیں دے پھر جیدہ تُو کلمہ پڑے آؤ انہیں آکھے آئے تے حضرت صدیق اکبر کہنے گے تُو سی تو کوئی بندہ کہن دے یہ میرے نبی نے آکھے آتے پھر ساتھ چاکے سمجھ آئی ہے دنیا دار کمین ہیں دنیا دار کمین ہیں دنیا دار کمین ہیں اور اگری گال بزرگو قدر نبی دا جانن والے سونگ ہے ویچے اے اے ایسل گال جے لوڑی حضرت ابو بکر تُو سی دے آکھے سی کوئی بندہ تے تُو سی میرے یار کڈی چا ساڑی گالے بابے نوں کھڑا ہونا پہ گیا یار تے جڑے جو آنے ہی تے چوب بیٹھے ہو آہ میری آمانتا اے اپنے دل نوں جگا صدیق اکبر کہنے لگے یار کوئی آکھے تنہی مننگا لَإِنْقَالَهُ لَأُصَدَّكُهُ تے جے انہاں کے آئے میں تصدیق کرنا اللہ نے جبرائیل نوں کلے آ فرمایا جا کے حبیب نوں آنکھوں آسائے دا نام صدیق راکے چھڑے آئے توجہ ہے نا صدیق اے میں نہیں صدیق بنیاں صدیق اے جو بنیاں اپنے یار نا وفا کر جی میں کرنا دا حقوں دا جناب بردے برگے لٹ دیا گلان سن کے شاہ کے پیدا کرنا ہے کتوں دی انسانی یہ تا یار بیٹھے ہو ہے آپ کو شاید اس بات کا احساس نہیں ہے پورا سوا گھنٹا ہو گیا تقریر کو چلو جی آجے نہیں تھکے تو میں باہشو لنگر کھا کے آیا اے نہ بھی کھا دا ہے نہیں کھا دا اچھ ایک میڈ ایک میڈ کہیں یہاں کھا دا ہے کھانا لے بہت تری بوتر ہے کھایا کھا رہا ہے مرے کھا کے پچائی بیٹھا ہے ہے بیڑا تر جات تیرا جیناں کھا دا ہے ہاں چک کے بولو شبحان اللہ ان جیناں نہیں کھا دا تو سی بھی بولو اہ اہ ان ہوئی نا گالوے خلاد انہاں نار رکھنا پھائی دا اوہ تھکے تو نہیں میں صرف یہ بات کر رہا ہوں اگر لنگر کھان دے ہونا تو حلال کریا کرو لیکن جو بات سمجھا رہا ہوں ایدھر دیکھے جی ایدھر حضرت فاروق آزم کی وہ ہستی ہے نبی پاک نے فرمایا انہاں ایس گالتے بھی جو ہی گالیں بولو گے تو تقریر ہوئے گی نہیں تو نہیں ہوئے گی اتر اسی اپنا جگر پگھلا کہ جی ساڑھا ادھا کلو خون لگے گا پائیا تو میں تیرا بھی لوان مانگا انشاءاللہ پائیا تو تیرا بھی پاک لگے گا کیوں شاہ جی اینک تو انہاں چاہیدہ ہے نا اے تکڑے ہویا جی درا اللہ دی قسمے آئے گال اے جڑی مکرن لگیا اے سنال میرا خون بھی بات جانا تجھے تیرا بھی نام ودہ تیا کیا نہیں یا تاری مزا نہیں آیا گال سنیں نبی پاک نے فرمایا میرا عمر وہ ہے جس راستے پر چل پڑے شیطان دیکھ کر راستہ بدل کے بھاگ جاتا ہے اور تو کے نئے عمر بدلیا نہیں اے عمر وہ ہے جس راستے پر چل پڑے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے اور ایس جملے تے سجے کھبے بھی کھیا جے ہاتھ نہ تھلے اوہے بھی اے قیامت تک انسان بندے دی حضرتی عمر دے نال یاری لگنیے شیطان دینے توجہ ہے اور اگرار ضرورتی عمر دیتا ہے ہا بیٹھے ہو نہیں بھئی ہون ارسلان شاہ ترے بندے تھاگ گئے ہون بس بولے ہی نہیں نہیں بولے کیمرے دے پچھلے تیداں بیٹھنے جو میں کوئی امانتا رہ گیا ہندہ ہے سبان اللہ بیار دنال توجہ ہے حضرت فروک آدم دی شان سمجھ آئی کہ کوئی نہ آئی میں دوبارہ پھر آئیستہ بولتا ہوں حضرت عمروں نے جڑی رات چال پیڑنا تے شیطان اس راستے تے جہوبت را چھڑ کے دا اڑ جاندہ کیوں عمر آگیا ہے شیطان کدی عمر دا نہیں ہو سکتا انسان ہی ہو سکتا شیطان دی نا پوچھڑ ان دی نا نمبر پلیٹ ان دی تے نا ہی اس بغیرہ دے متھے تے سنگ نکلے ان دے شیطان ہو ان دا جڑا عمر نو پنا برداشت کرے شیطان ہوندہ اللہ اللہ تے غیرت اللہ نا شناحتی گار دیکھ کے او دے ابیدہ نام پڑنا جڑے حضرت عمر تو سرد ہے تے ابا ہے نہیں فیر ہے آئے آئے پانچار بندے رانگ پان گیا کیوں کو رشتے داری یا اے ایت اے اے ایتر وی کھڑے اے ماف کرنا اے بغیرتی ہوندی جو دو غیرت علی گال سنکے چوپ رہیں دے ہو تزی جیڑا بندہ عمر دا غلامے اچھوکے بولے نا تو آنو تا خوش ہونا چاہیے دا اللہ دے ہو بندے ہو حضرت عمر پیار کرنے یا شیطان نہیں کر سکتا اور ادھر دیکھ حضرت عمر نے یہ نقصان کیا یہ کیا چاپ بے غیرتا اے نا میرا حق بندہ منہ اکری دے ماں میں مارکے سانیا نو کبرچ مو انتاں وقا سکنا جے میں کوئی غیرت علی یا گلنہ کرا تے جے میں تو آنو سارے نو راضی رکھ مانڈا 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 میرے کو نہیں جے پہندہ حضرت عمر بن خطاب اگر انہوں نے دین کا نقصان کرنا ہوتا تو میرے رب سے میرا رسول کبھی عمر کو مانگ کرنا لیتا کبھی مانگ کر رہے اگلی گل سن نبی نے جہاں دو منگیاں تک کمال کی تا فرمایا یا اللہ عمر دے کیوں فرمایا تیرے اسلام نو عزت مل جائے گی تو کہنا عمر نے نقصان کی تا جیڑے نبی نو اے پتہ بھی عمر دیا ہونا دین تکڑا ہونا ہے دین نو عزت مل جا نہیں ہے اوز نبی نو اے نہیں بتا عمر نے میرے کارلیانل کی کرنا ہے انہوں سمجھ آئی جی ہائے ہائے آج جدو چوپ ہوں دے میں نو لگتا کو رشتہ داریاں ہے گی یہاں سہی ہائی سا کڑ تو میں تو اٹھے وٹ دیں آنگا یہ تو گلی کوئی نہیں نکلے نے اے زندہ بائیں جدے جوان جدو بول دے نے نا تو میرا دل خوش ہندہ بھی یار اے تو بندے سن دے بیٹھے نے غیرت کریں اور میں ویکھ رہے ہاں تو اٹھے زیمیدار تاجر سیانے پڑھے لکھے پڑھوں پچائے دے بندے نوکریاں لے بندے بیٹھے اور سارے خوش ہندے پہلے اے اندھی یہ اصل اندر دا ایمان نہیں دے لوکی کہیں دے نہیں مولی صاحب کو یہ نہیں کہنا چاہیے مولی صاحب کو یہ نہیں کہنا ہم مولوی کو اپنے پیو دی تریف نہیں پیا کر دا اور اللہ دی قسم میں میں میرا ماں میرا پیو میرے بیوی میرے بچے دے قدمہ تو قربان ہو جانتے ہاں کدا نہیں جے اینجدہ پیار کرو نبی پاک دے سیابا اور اہلِ بیعت دے نا ساب دی نوکری کر کے جاؤ جاگ دے بیٹھے ہو چھکنا نہیں گالے کر دے پیسی مرزا کہیں دے اے حضرت عمر جو ہے نا یہ جذب آتی تھی تھی یہ نبی پاک کے پاس بھی آکے نہیں بدلے ارچہ وڑ جان دینا ہوئے تا تجھے کس نے کہا یہ بکواس کر یہ مسلمان بندے کی بولی اور آؤ آخر پہ تمہیں ایک اور بات بھی سمجھا کے جاؤ کہیں دا امام حسین نے نیدے چڑھ کے کونی قرآن بڑے ساریاں کانیاں نے آہاں 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 مکہ جدہاں توں کانی ہے مزاق طلاب اے اندھی نا دسام بی بی جان لی کانی اے مرزا جے دسام بندے آن دی موشتر کا کانی یقین کرو دسام بی بی جان اے دسام بندے آن دی جے اگے دسانوں دس دسنا ذرہ بھی دے لے آجے ہونڈی لے بھائے چاس آئیے پتر میں دسی آسی مرزا تیری ماں کتی ہے اندھی نوہ مانگا نا اندھی دوبارہ پاؤں کے جاوے تک اللوہی نا جی آپ یہ بات کہہ رہا ہوں اے او ڈی و ڈی کانی اے دسام بندیاں دی کانی مسئلہ نہیں سمجھا ادھر آؤ ادھر آؤ بات سمجھاؤں آپ کو اے میرے بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہوں یا اہلِ بیت ہوں ان کو سمجھو قرآن کی روشنی میں کس کی روشنی میں ادھر دیکھو میری طرف آپ مجھے ایک بات بتلائیں بھائی قرآنِ مجید میں یہ ہے کہ شہید زندہ ہے میں نے مسلمانوں سے سوال کیا کوئی قرآن میں ہے کہ شہید زندہ ہے اچھا اس گالتے پکے رہے نا جے کیا مسلمانوں تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ حسین شہید ہے ہونہ جو دو چیز آگئے ہیں شہید زندہ ہے تے حسین شہید ہے دو گلنا آگئے ہیں نا میرے لجپال حسین شہید نے من لیا شہید کو کیا کہنا فرمایا مردہ نہیں زندہ تو میں کہا مر جانے ہیں جڑا ہے ہی زندہ تو انہیں نیزے تے چڑھ کے نہیں بولنا تو پھر بولنا کے نہیں ہے انہوں نے سمجھ آئی جے اور بھائی جان یہ محدثین کرام نے لکھا میں محتاط جملہ بولوں اگر آپ توجہ فرمائیں تو سارے حضرات حضرت فاروق حضرت امام حسین رضی اللہ آپ نے صرف قرآن نہیں پڑھیا بلکہ قرآن دی تفسیر بھی فرمائی کیمہ یا کیا قرآن دی ادھر دیکھنا امام علی پاک کا سارے اقدس جب نیزے پہ لے کر وہ کوفے کی گلیوں میں جا رہے تھے اس وقت ایک شخص نے پڑھا ام حسبت ان اصحاب القحف والرقی میں کانو من آیاتنا آجبا اور باز محققی نے لکھا یہ پڑھنے والے پتا کون تھے بلکل عمر سیدہ بوڑی عمر میں پہنچ چکے تھے حضرت زید بن ارکم اے ہوئی زید بن ارکم ہے جیدے کار نبی پاک بیٹھے تھے حضرت عمر نے آکے کلمہ پڑھے آسے اے زید بن ارکم انہی زیادہ عمر سی اکھا نہیں سن کھول دیا تھی آپ اینڈ کر کے آکھ کھول کے ویخ دے تھی آپ ایس طرح کر کے قرآن دا نسخہ پڑھ دے بیٹھے سن تھی آپ دا مکان چھوٹا جاسی چھاتے جی میں اچھی جگہ تے بندہ بے کے پڑھ دائے آپ کو نہیں پتا تھا کہ انہوں نے کربلا میں امام حسین کو شہید کر دیا ہے چونکہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم مذاکرات سے باتیں تیہ کریں گے کوئی لڑائی نہیں ہونی لیکن جدو بکھیا کہ ہر پاس امن ہو گیا ہے اس لئے امام حسین انہوں نے شہید کر چھڑیا امام کا سر نیدے پڑھ تھا اور آپ اونچی آباسیں پڑھ رہے تھے ام حسیبتا انہ اصحاب القحف والرقیم کانو من آیاتنا آجبا ایک پندرمے سپارے سورہ ہے کحف کحف غار نو کہیں دے جے غار والے ان کا واقعہ قرآن نے کہا اللہ فرماتا ہے ام حسیبتا کیا تُو نے یہ گمان کیا انہ اصحاب القحف والرقیم کہ وہ جو غار والے ہیں کانو من آیاتنا آجبا ان کے بارے میں کوئی ایسی ویسی بات نہ سوچنا وہ اللہ کی نشانی ہے بڑی عجیب بات ہے تین سو نو سال تک زندہ رہے اور وہ بھی ولی تھے رکنا رکنا درہ وہ بھی اگلی گل جب اس نے یہ پڑھا نا کہ بنی اسرائیل والے وہ جو سات بندے تھے غار میں گئے اور غار والے یہ بڑی عجیب بات ہے اللہ کی نشانی ہے حضرت امام حسین کا سار نیزے پر تھا ادھر دیکھنا اگر جی چاہے تو بولنا ورنا نہیں زید بن ارکم کہتے ہیں امام حسین کا سار وہاں سے یوں میری طرف گھوما ایسے جب میری طرف گھوما تو گھوم کے بلندوا سے بولے اے پڑھنے والے ام حسبتا انہ اصحاب القحف و الرقیم کانو من آجاتنا عجبا انا قتلی و حملی آجبو من اصحاب القحف اوہ اصحاب قحف کو عجیب کہنے والے اے مجھے دیکھ میرا کوفہ میں آنا کربلا میں یہ بھی عجیب ہے اور پیاسا رہ کے شہید ہو جانا یہ بھی عجیب ہے اور نیزے پہ چڑھ کے بول گے نا یہ بھی عجیب ہے ہر حسینی بندہ بولے ہر حسینی بندہ بولے کو سمجھ آئی ہے کوئی نہیں آئی دیوانوں کو امام علی پاک اس آیت پر بول پڑے اور زید بن ارکم کہتے ہیں میں ڈر گیا کہ اتنا اونچا قد کس کا ہے بعد میں دیکھا تو سر نیزے پڑ تھا میں نے کہا ویسے یہ جملہ بھی ٹھیک ہے اونچا قد یزید کہتا رہا اپنا سر جھکاؤ حسین نے فرمایا نہیں جھکے گا انہوں نے شہید کر کے سر تن سے جدا کر کے نیچے کرنا تھا لیکن رب نے حسین کا سر پھر نیچے نہیں ہونے لیا ان کے نیزے پہ رکھوا کے ان کے ہاتھوں سے حسین کا سر ہونچا کروا دیا تھا یہ ہے میرے حسین لیکن بات چل پڑی ہے تو آخری بات کو ذرا تتمہ کر دوں اور وہ یہ ہے اے اصحابِ کحف اے ساتھ ولی سن پیچھے ٹور پہ کتا بابا کرت بھی لکھ دے آخری بات ہے پھر تمہیں چھٹی کنفرم بات ہے بریکنگ نیوز ہے مولوی جان چھڑ دا پہ آجے بریکنگ نیوز دے رہا ہوں بریکنگ نیوز ادھر دیکھو گرامی قدر حضرات کتا پیچھے ٹور پہ آنا ادھر دیکھو ایک نے کنکر اٹھا کے یوں مارا وٹا آج چل دوڑ جا جب اس نے وٹا مارا نا تو کتے نے آکھا باری تالہ میں نے زبان تا دے چونکہ سوفی تا نہیں مار دے ہوندے مردہ کہتا میں نے تو بابے کوش نہیں کہیں دے اب میں کہا سوفی تا کتے رہو نہیں مار دے نہیں توجہ فرمائی تو تا جنکہ یہ گلتریاں ہیں تو تا شاہی کنے جا آتے ہیں تو بیسے پونکن آتے چھڑے ہویا ساری رات کتا پونک درہوی ایسی کدھی کوش نہیں آکھا چلو پونک پونک کدھی تا تھا کوی نا موک جانی تیری حرش ہے اللہ دی قسمیں جدوں دے بزرگ آئے نینا جدوں دے بزرگ بڑے بڑے فتنے نا دے مخالف آئے فتنے موک گئے بابے آئے مزاروں دے ہی سلامت رہے آئے لکھ لو میری گال تو اڈے مرزے نے مر موک جانا ہے لیکن بزرگ آئے بزرگ آئے مزاروں میں سلامت ہے خدا دی قسمیں نا نے موک جانا انہوں نے صرف اپنی جنم خریدی ہے اگر توبہ کرنگے ویسے جنناک جور میں نے کیتا ہے نا خدا نے انہوں توبہ دی توفیق نہیں دینی ٹھیک ہے یہ دیوی چھڑے تی ہو مالک ہے اور میں دعا کرنگا بی انہوں توبہ دی توفیق مل جاوے تاکہ ساری زندگی روندہ روے بی پہلو میں کی پانک دے رہے ہیں میں نو سمجھ ہونے آئی سمجھ آ رہی ہے لیکن توجہوں میری طرف رکھی ہے کتے نو جو دو بٹا مار رہے ہیں باری تعالیٰ میں نو زبان دے زبان مل گی صوفیان نو کہیں دے بابا جی میں نو مار رہے ہیں کیوں جے ہوننی میں کہنا چونکہ پہلو تسی میں نو راضی کیتا ہے بڑا اچھا سنال سنے آجے ہوننی میں تو انہوں کہنا دل کرے تے بولو ورنہ کوئی مسئلہ نہیں تقریر میں ویسے ہی مکان لگے ہیں انہوں کہتے نو ماریات آئیں ہسی اللہ دے حکم دنال جان دے پہیاں اللہ سارے نال جو معاملہ فرمائے گا سنو قبول ہے تو کتہیں کتے دا کام پہنکنا ہے جدو پہنکیں گا نا کتے دا کام پہنکنا ہے جدو تو پہنکیں گا تو کسے نہ کسے نو پتا لگ جانا ہے تو یا رسی اللہ دے عمر دے نال ہوں دے پہیاں انہیں آخری گال کی تھی اور آخری گالی میں تو انہوں سنانی ہے انہیں کہے سرکار میں کتہ ضروراں پر ولیاں نو پہنکنا اللہ کتہ میں نہیں ہے گا میں کیا کتہ ہوکے ولیاں نو نہیں پہنک داتے تو بندہ ہوکے پہنک دا پہیاں ہاں کتے نو حیاء ہے اے تو کڑی نسل دا ڈاؤگیں ویکھو ہون میں مرزن نو کتہ نہیں جی آکے ہے ڈاؤگ آکے ہے کیونکہ کہتا ہے یہ مولی پڑے لکھے نہیں ہوتے پڑے لکھے لفظہیں سن لیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو اہل سنت پر ثابت قدمی نصیب فرمائے اور بزرگوں کا مشن نماز روزہ حج زکاة ماں باپ کا عدب علاقے سب کے اندر امن محبت پیار اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے صلاة و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں